الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاء خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد آج ہمیں صورت الحاق کا مطالع کرنا ہے میری خواہش یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ کی قرات کا ایک بہت امدہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا قاری محمد عبدالباسد عبدالستمت کا مرہوم ہو گئے ہیں اب وہ اور وہ قرات بھی ان کی دور جوانی کی تھی جب آتش جوان تھا آج تو وہ ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے وہ ریکارڈ میں آپ کو سنواؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن حکیم کی قرات اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالی نے مصری قرآن کو جو بہارت اتا فرمائی ہے اس کی کیا تاثیر ہے بارال اب ہم اپنے طور پر اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکو کی تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت سمود وعاد بالقارعہ فأما سمود فأہلکو بالطاویہ واما عاد فأہلکو بریح سرسر عاتیہ سخرها علیہم سبع ليال و سمانیت ایام حصوما فتر القوم فيها سرعا فتر القوم فيها سرعا فاکانهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترالهم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات بالخاطیہ فعسو رسول ربهم فأخذهم اخذتا رابیہ انا لما تغل ما احملناكم في الجاریہ لنجعلها لكم تذکرہا وتعیہا اذن واعیہ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدہ وحملت الارض والجبال فالدکتا دکتا واحدہ فيومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماو فہی يومئذ واہیہ والملک على ارجائہا ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ سمانیہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فأما من اوطی کتابه بیمینه فيقول ها امقرأوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلو واشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وعما من اوطی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوط کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتها کانت القاضیہ ماغنا عنی مالیہ حلک عنی سلطانیہ خضوه فغلوه سم الجحیم صلوه سم فی سلسلت زرها سبعون زراعا فسلکوه انہو کان لا يؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین فليس له اليوم هاہنا حمین ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطیون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابا اللہم رب زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا آمین یا رب العالمین قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا جو ساتوان اور آخری گروپ ہے اس کی دو صورتوں کا ہم مطالع کر چکے ہیں صورت الملک اور صورت القلم یا صورت الروم اب یہ تیسری صورہ مبارکہ ہے صورت الحاق اس صورت مبارکہ کی لفظی اور اسلوبی مناسبت دو صورتوں سے ہے ایک تو صورت القارعہ جو آخری پارے میں آئے گی ہے جس طرح کہ یہاں آغاز ہوا ہے الحاقہ ملحاقہ ومالراک ملحاقہ بعین ہی صورت القارعہ جو ہے اسی انداز میں شروع ہوتی ہے القارعہ ملقارعہ ومالراکہ ملقارعہ مزید برہاں ایک اور مناسبت بھی ہے کہ صورت القارعہ میں بھی ایک جگہ پر ہے جو ہے ہاں وہ صرف اضافی طور پر قافیے کی ضرورت کے لیے یا سکتے کے لیے آئی ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَهُ وَمَا عَدْرَاكَ مَا هِيَهُ وہ ہیہ نفذ ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے ہیہ لیکن یہ کہ ہیہ اس کو پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے پھر وہ صوتی آہم قائم ہوتا ہے وہ قافیے کی ایک ضرورت ہے وہ وس جو ہے اس صورت مبارکہ میں بہت ممایا ہے اس میں یہ ہاں پر جو ختم ہو رہی ہیں اکثر آیات ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہاں جو ہے لفظ کا اصل حصہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی اسی ردم کے لیے اور اس صوتی آہم کے لیے ایک وقفے کے لیے سکتے کے لیے اس لفظ کو اس حرف کو استعمال کیا گیا ہے گویا کہ یہ اضافی حرف ہے جہاں تک معنوی مناسبت کا تعلق ہے اس صورت مبارکہ کی معنوی مناسبت صورت الواقع سے سب سے زیادہ ہے ایک تو یہ بھی دیکھئے کہ وہ بھی شروع ہوئی ہے اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقْعْتِهَا كَاظِبَةِ اس صورت مبارکہ میں بھی وہ الفاظ آئے ہیں فَيَوْمَئِذِمْ وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ گویا کہ آغاز کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے لیکن آخری جو آیات ہے یہ دو ہی صورتیں ہیں صورت الواقعہ اور یہ صورت الحاقہ جن کا اختتام ہوا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو ابتدا کے اعتبار سے بھی لفظی مناسبت اس کے علاوہ یہ کہ صورت الواقعہ تین رکعوں پر مشتمل ہے اس کا جو آخری یعنی تیسرا رکع ہے اور یہ صورت الحاقہ دو رکعوں پر مشتمل ہے تو اس کا آخری رکع دوسرا رکع ہے ان دونوں میں تو بڑی گہری مناسبت ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور پھر تنزیل من رب العالمین پھر یہ کہ اس کی انہو لحق الیقین یہ بہت سی جو آیات ہیں معنی جو ہے ان کے اندر بڑی مشابہت ہے تو اس صورت مبارکہ کا میں نے ارز کیا کہ لفظی مناسبت ایک تو لفظی اور اسلوبی مناسبت ایک تو صورت القارعہ کے ساتھ ہے اور دوسرے صورت الواقعہ کے ساتھ اب ایک خاص مضمون جس کے زمن میں کہ میں نے اب تک اس گروپ کی صورتوں کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی اور وہ ہے جوڑے جوڑے ہونے کا معاملہ قرآن حکیم کی صورتوں کا پہلی بات یعنی قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ گروپ یہ ہمارے سلسلے درس میں بہت مرتبہ اس کا بیان ہوا ہے اور میں نے صورت الملک کے آغاز میں بھی اس کے جو اہم نکات ہیں وہ پھر دہرا دیئے تھے لیکن ایک دوسرا معاملہ جس کی طرف کہ مکتب فراہی جو ہے رحمہ اللہ مولانا حمد الدین فراہی کا مکتب فکر جو ہے تفسیر قرآن کے زمن میں قرآن مجید کا ایک داخلی نظم جو خاص طور پر ان کے غور و فکر کا موضوع بنا ہے اس کے زمن میں مولانا اسلاحی صاحب نے جو قدم آگے بڑھایا اس میں یہ صورتوں کے گروپوں کی تعیین بھی ہے اور مزید یہ حقیقت کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں یہ نسبت زوجیت جو ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ مراد کیا ہے در حقیقت نسبت زوجیت جو ہے دو چیزوں کے ماہ بین اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کر رہی ایک مضمون ایک صورت میں ہو دوسرا مضمون دوسری صورت میں ہو دونوں سے مل کر کسی مضمون کی تکمیل ہو یہ نسبت زوجیت ہے جس کو آپ انگریزی میں کامپلیمنٹری اور سپلیمنٹری کہتے ہیں دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کر رہی ہو یا سپلیمنٹ کر رہی ہو اس طرح کا مضامین کا تعلق ہے قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں میں کہ وہ جوڑوں کی شکل میں ویسے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون جو ہے تخلیق کے زمن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو شہ بھی پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے یہ حیوانات میں جوڑوں کا ہونا بلکل نمائیہ ہے نباتات میں بہت نمائیہ ہے اب تو یہ چیزیں جو ہیں بہت آگے ہماری تحقیق اور ہماری معلومات کا دائرہ اس زمن میں بہت آگے بڑھ چکا ہے اور بھی چیزوں میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں یہ کوئی خاص بس ہے بلکہ اسی کے حوالے سے ایک بڑی لطیف سی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بھی نامکمل ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا شامل نہ ہو اور وہ ہے آخرت کی زندگی دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے مابین ایک نسبت زوجیت کے حامل ہیں یہی جو فلسفہ آخرت کے زمن میں تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ اخلاقی حص جو ہے انسان کے اندر اس کی کوئی توجیح ممکن نہیں ہے جب تک کہ آخرت کو نہ مانا جائے تو گویا کہ دنیا نامکمل ہے جیسے مرد نامکمل ہے عورت کے بغیر عورت نامکمل ہے مرد کے بغیر دونوں در حقیقت ایک مقصد کی تکمیل کرنے والے ہیں ایسے ہی یہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل رہیں گے یہ دونوں مل کر ایک حقیقت کی تکمیل کرتے ہیں یہ معاملہ جو ہے کائنات میں بہت نمائع ہے اب اگرچہ اس کو نہ جوڑیے گا اس مضمون کے ساتھ کہ قرآن بھی مخلوق ہے یا نہیں ہے یہ ایک ہمارے ہاں کا اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس سے قطع نظر یہ کہ قرآن مجید میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ نسبت زوجیت اکثر صورتوں میں موجود ہے کہیں تو بہت نمائع ہے جیسے اب یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت ان سے متصلن قبل جو جوڑا آیا تھا مدنی صورتوں کا صورت طلاق صورت تحریم دونوں کا آغاز یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی دونوں کا موضوع مسلمانوں کی معاشرپی زندگی آئیلی زندگی گھرے لو زندگی شوہر اور بیوی کے ماں بین تعلق ایک انتہا اس کی یہ ہے کہ عدم موافقت ہو جائے تو طلاق تک قبط آ جائے وہ صورت طلاق کا مضمون ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ باہمی محبت اتنی ہو جائے کہ ایک دوسرے کی دلجوئی کی وجہ سے دین کے احکام میں خلل آنے لگے یہ دوسری انتہا ہے یہ مضمون ہے صورت تحریم کا معلوم ہوا کہ دونوں مدامین نے مل کر دونوں صورتوں نے مل کر ایک موضوع کی تقبیل کر دی اسی طرح یہ چھے صورتیں جو اس پارے میں صورت تیسوے پارے میں شروع میں آئی ہیں اس کے بعد ساتویں اور آٹھویں صورتیں جو ہیں صورت المضمل صورت المدسر یا ایوہ المضمل قم یا ایوہ المدسر قم مضمل اور مدسر کے بھی بالکل ایک ہی معنی ہے اے کمبل میں لپٹنے والے اے کپڑے میں لپٹ کر لیتنے والے کھڑے ہو جاؤ کبر بشتا ہو جاؤ پھر دیکھئے اس کے بعد ایک کھڑا ہونا ہے رات کا قم اللیلہ اللہ قلیلہ وہ ہے اپنی ذاتی تربیت وہ ذاتی مشقت اور ریاضت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی ہے ابتدائی دور میں اور دوسری دوسرا کھڑا ہونا جو ہے کبر بستا ہو جانا وہ دن کا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کا قم فانزر وربک فکبر بہت ہی نمائی طور پر ان کے مابین وہ نسبت زوجیت موجود ہے درہ دور جائیے تو قرآن مجید کی صورتوں میں آغاز میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران ان کے درمیان نسبت زوجیت بہت نمائی ہے دونوں کو حضور نے ایک نام دیا ہے الزہرہ وین دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں دونوں کا آغاز الفلام بیم سے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں اگر یہ تو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں اس وقت جو ہے ان کو اشارے کر رہا ہوں اسی طرح قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے معوضتین یہ بھی دو صورتوں کا ایک ہی نام ہے الزہرہ وین معوضتین یعنی دونوں میں تعوض کا مضمون ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک میں تعوض ہے ان چیزوں سے پناہ اللہ کی طلب کی جا رہی ہے سکھایا جا رہا ہے اللہ کی پناہ طلب کرو کن چیزوں سے جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہے کسی شخص کا حسد ہے کوئی جادو کر رہا ہے تونا ٹوٹکا کر رہا ہے رات کی تاریکی کے اندر جو بلائیں ہیں ان سب سے انسان پناہ طلب کرتا ہے قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ نِزَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِن شَرِّ حَاسِقِ نِزَاعَاتِ اور اگلی صورت میں تعوض ہے خود انسان کے اپنے نفس سے جو وسوسیں اٹھتے ہیں اگرچہ اس میں پھونکے مارنے والا شیطانِ لعین ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر سے ہو کر سارا فساد پیدا کرنے والی شئے ہے اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نسبت زوجیت زیادہ تفصیل میں جانے کا واقع نہیں ہے لیکن یہ کہ میں نے دو دو جوڑے یہاں بتا دیئے کہ ایک تو ان صورتوں کے بالکل شروع میں متصلن قبل ایک ان چھے صورتوں چھے صورتوں سے براہ صورت الملک صورت القلم صورت الحاقہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد صورت المعارج صورت النور صورت الجن یہ چھے صورتیں ہیں اس کے بعد پھر جوڑوں کا معاملہ بلکل نمائیہ ہے اس سے پہلے بھی جوڑوں کا معاملہ بلکل نمائیہ ہے پھر ابتداء اور اختتام کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا جہاں تک صورت الفاتحہ کا تعلق ہے وہ تو گویا ایک تاج ہے پورے قرآن مجید کے لیے اسے آپ ام الكتاب بھی کہتے ہیں اساس الكتاب بھی کہتے ہیں وہ تو ایک بالکل منفری صورت کی حیثیت کی حامل صورت ہے اگرچہ اس کے بارے میں میں چند باتیں ارز کروں گا لیکن یہ کہ بقیہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر نسبت زوجیت نمائیہ ہے ایک بات کو اصولاً اس لاحی صاحب نے تسلیم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض صورتیں منفرد ہیں بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا زمین میں کہا بعض صورتوں کی حیثیت جو ہے دوسری بڑی صورتوں کے زمینوں کی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ جو ہے شاید مناسب نہیں ہے اس حقیقت کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ درست تھے وہ یہ کہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے لیکن زمینے کا لفظ جو ہے وہ ایک صورت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح اس کا اطلاق ہے صورت الحجرات صورت الحجرات جو ہے اس میں شک نہیں ہے کہ صورت الفتح کا زمینہ ہے صورت الفتح کے آخری رکو میں جو شان آئی حضور کی محمد الرسول اللہ یہ در حقیقت اسی کی شرع ہے جو آپ کو صورت حجرات میں مل رہی ہے لیکن یہ کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی زمنی حیثیت کی یا زمنی اہمیت کی صورت ہے بڑی عظیم صورت ہے صورت الحجرات اس لئے میں ارز کر رہا تھا کہ لفظ زمنی جو ہے شاید مناسب نہیں ہے البتہ یہ کہ اصولاً یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ تمام صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی شکل میں نہیں ہے بلکہ بعض جگہ پر منفرد مزاج منفرد مرتبہ و مقام کی اور منفرد حیثیت کی مالک صورتیں ملتی ہیں ان میں سب سے نمائع سب سے عظیم صورت الفاتحہ ہے اس کا کوئی لفظی اور معنوی جوڑا قریب بہرال موجود نہیں ہے بعد میں میں ارز کروں گا لیکن مولانا اسلاحی صاحب نے اس اصول پر میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اب شاید دوبارہ ان مذابین کے اوپر گفتگو کی اس معنی میں اس انداز میں نوبت نہ آئے کہ جو اصول ہے ان کا وہ صحیح ہے لیکن اس کے اطلاق میں ان سے خطا ہوئی ہے انہوں نے بہت سی منفرد جو مزاج کی صورتیں تھی انہیں بھی کچھ تکلف بلکہ تصنع کے ساتھ جوڑوں کی شکل دے دی مثلاً سورہ یوسف اور سورہ رعد اس کو جوڑا بنا دیا گیا حالانکہ ان دونوں کے مہابین واقعہ یہ ہے کہ کوئی نسبت زوجیت نمائع تو کم سے کم موجود نہیں ویسے تو قرآن مجید کی کوئی سی بھی دو صورتوں کو آپ لے لیجئے کوئی نہ کوئی مشابہت کا پہلو تو نکل آئے گا لیکن وہ اس درجے ہو کہ جس کی بدعہ پر انہیں قرار دیا جائے کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں یہ جو ہے بہت سی جگہوں پر موجود نہیں ہے بلکہ اس میں پھر تکلف اور تصنعوں سے کام لینا پڑا ہے میرے نزدیک اس کو ذرا دوٹ کر لیجئے کہ شروع میں سورہ فاتحہ منفرد ہے پھر جوڑا جوڑا چل رہے ہیں اور یہ چلیں گے سورہ توبہ تک سورہ بقرہ سورہ آل اران نمائع ترین جوڑا ہے سورہ نسار سورہ مائدہ بلکل معنوی اعتبار سے نفذی اعتبار سے ہر اعتبار سے جوڑے کی شرطیں پوری کر رہی ہیں سورہ انام سورہ عراف نمائع ترین جوڑا آگے پھر سورہ انفال سورہ توبہ یہاں تک تو یہ جوڑے چلے آ رہے ہیں البتہ اس کے بعد یہ میں جس وقت ان سورتوں کے درس سے گزر رہا تھا وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ پھر جو اگلا گروپ آتا ہے تیسرا گروپ بلکہ تیسرا گروپ ہے سورتوں کا اس میں تین تین کے گروپ ہیں چھوٹے جن میں دو دو کے مابین وہ مناسبت وہ مشابہت موجود ہے جو ان میں نسبت زوجیت کو ثابت کرتی ہے اور ایک ایک بالکل منفرد مزاج کی سورت ہے سورہ یونس سورہ ہود بلکل صحیح ہے جوڑے کی شرط پر پوری اترنے والی مضامین کی مشابہت کے اعتبار سے لیکن سورہ یوسف یہ بلکل منفرد ہے پوری سورت میں شروع سے آخر تک ایک ہی نبی کے حالات بیان ہو رہے ہیں یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے کہ کہیں آپ کو یہ انداز نظر نہیں آئے گا پھر اس میں وہ اصولی مضامین جو مکی سورتوں کے ہیں وہ بھی بہت کم امباؤ الرسل کا کوئی سرے سے ذکر ہی نہیں ایک نبی کے حالات زندگی ان کی شخصیت ان کا کردار ان کی نیکی ان کا علم ان کا حلم ان کی عفت ان کی عصمت جو بھی ان کی ایک کردار کی بلندی ہے اس کو نمائع کیا گیا اس کے بعد تین سورتیں آتی ہیں سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں سورہ حجر بالکل منفرد ہے وہ اس جگہ کے سے مناسبت رکھتی نظر نہیں آتی اس لیے کہ وہ ابتدائی زمانے کی سورت ہے جبکہ وہ سورتیں جو وہاں جمع ہیں وہ بعد کے آخری دور کی سورتیں ہیں وہ منفرد آئی ہے وہاں پر اس کے بعد سورہ نحل منفرد ہیں جبکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کے درمیان پوری نسبت زوجیت موجود ہیں پھر تین کا گروپ ہے سورہ مریم اور سورہ تاہا اور سورہ انبیاء ان میں سورہ تاہا منفرد مریم اور انبیاء کے مابین وہ نسبت زوجیت ہیں اس کے بعد مومنون اور حج وہ ٹھیک ایک جوڑا ہیں پھر آگئی سورہ نور وہ منفرد ہیں اکیلی بدنی سورت ہے اس کے ساتھ کوئی دوسری بدنی سورت موجود ہی نہیں پھر جوڑوں کی شکل میں سورہ فرقان اور سورہ شہرہ اور سورہ نمل اور سورہ قصص پھر سورہ انکبوت اور سورہ روم پھر سورہ لقمان اور سورہ سجدہ یہ سب جوڑوں کی شکل میں پھر سورہ احضاب ہے وہ منفرد ہیں میں بعد میں ایک بات ارز کروں گا اس وقت یہی نوٹ کیجئے کہ وہ منفرد ہیں پھر تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں چلی جائیں گی ان میں ایک صورت سورہ یاسین ہے جس کا میں نے جب میں درست دے رہا تھا تو عرض کیا تھا وہ قلب کے مانند ہے قرآن مجید کا قلب قرار دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بھی کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن میں وہ منفرد آگے چلیں گے تو پھر جوڑے ہیں پھر سورہ حجرات جو میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ فتح کا گویا کہ وہ ایک زمیمہ کہلی گیا اس اعتبار سے کہ اس کے ایک مضمون کی تفصیل کی گئی ہے اگرچہ اس میں مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے جو رہنما اصول آ گئے ہیں اس کے اعتبار سے وہ قرآن حکیم کی اہم ترین صورتوں میں سے ہیں لیکن اس ترتیب کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ زمیمہ کی ہے سورہ فتح کے آخری رکوع کا وہ زمیمہ بنتا ہے پھر آگے چلیے سورہ قاف یہ میں ارز کر چکا ہوں جب ہم پچھلا گروپ پڑھ رہے تھے مکی صورتوں کا یہ ملفرید ہے اس کا جوڑا نہیں ہے البتہ پھر سورہ زاریات اور سورہ تور پھر سورہ النجم سورہ القمر پھر سورہ الرحمن اور پھر سورہ الواقعہ یہ بالکل جوڑوں کی شکل میں ہیں دس صورتیں مدنی پھر ہم پڑھ چکے ہیں جوڑوں کی شکل میں بالکل نمائے ان میں نمائے ترین جوڑا ابھی میں ارز کر چکا ہوں سورہ تحریم سورہ تلا سورہ تغابن اس سے پیچھے چلیے اور سورہ منافقون ایک ایمان کی حقیقت ایک نفاق کی حقیقت اس سے پیچھے چلیے سورہ جمعہ سورہ صف ایک حضور کے مقصد بیست کو بیان کر رہی ہے ایک حضور کے اساسی طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے یہ تمام سورتیں مانوی اعتبار سے جوڑوں کی شکل میں البتہ اب ہم پہنچے اس مقام پر اس پوری تفصیل کے بعد تو سورہ ملک بھی اس گروپ کے اندر یہ منفرد سورت ہے اس کا بھی جوڑا در حقیقت ویسے تو کہا جا سکتا ہے آسانی سے اس سے پہلے بھی جوڑا موجود ہے بعد میں چھ سورتوں کے بعد جوڑا موجود ہے اگر تکلف اور تصنع کرنا ہو تو سورہ الملک اور سورہ القلم کو جمع کر دیجئے سورہ حاقہ اور سورہ مارج کو جمع کر دیجئے سورہ نوح اور سورہ جن کو جمع کر دیجئے اور ان کو جوڑا قرار دے دیجئے لیکن مضامین کے اعتبار سے یہ جوڑے نہیں بنتے بلکہ سورت الملک منفرد ہے جوڑے کی نسبت بنتی ہے سورہ الحاقہ اور سورہ القلم میں اسی طریقے سے جوڑا بنے گا سورہ مارج اور سورہ نوح سورہ جن پھر بالکل منفرد ہے پورے قرآن مجید میں اس کا تو مضمون بھی وہ ہے کہ قرآن مجید میں جنوں کی حقیقت اور جنوں کے معاملات اس طریقے سے کسی ایک سورت میں آئے نہیں اس کے بعد پھر نمائع سورتیں جو ہیں پھر قیامہ اور دہر پھر مرسلات اور عمی تسالون سورہ نبا پھر نازعات یہ اب چلتا جائے گا یہ جوڑوں کی شکل میں آخر تک یہ ہے جوڑوں کے اعتبار سے جو رائے مولانا اشلاحی صاحب نے قائم کی ہے اصولاً اس سے اتفاق کے بعد کہیں کہیں اس اصول کے اطلاق اور انتباق میں جو اختلاف میرا ہے وہ میں نے بیان کر دیا اس کے اندر چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ مضمون مکمل ہو جائے تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان میں بعض صورتیں جو منفرد ہیں وہ فاصلے پر جوڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں مثلاً سورہ نور اور سورہ احضاب اپنی جگہ پر منفرد صورتیں ہیں مضامین کے اعتبار سے دونوں کا مضمون ایک میں گھر کے اندر کا پردہ ایک میں گھر کے باہر کا پردہ منافقین کی رشادوانیوں کا موضوع یہ سورہ نور میں بھی بڑی تفصیل سے اور سورہ احضاب میں بھی بڑی تفصیل سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے بارے میں ہدایات سورہ نور میں سورہ احضاب میں اس اعتبار سے ان کے مابین ایک جوڑے ہونے کی نسبت نسبت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اسی طریقے پر سورت الفاتحہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو ویسے تو معوضتین میں جوڑا ہے سورہ فلق اور سورت الناس لیکن سورت الناس کے مضمون اور سورت الفاتحہ کو جوڑی ہے تو ان میں بڑی گہری مناسبت ہے قل اعوذ برب الناس اب دیکھئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو تعرف ہو رہا ہے وہ تین الفاظ ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ تعوض ہے اور تعوض بھی در حقیقت عبادت ہی کی ایک شکل ہے ہم پناہ مانگتے ہیں اس حسنی کی جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں پناہ دینے پر قادر ہے وہ علاق کل لشائن قدیر ہے وہ حرآن ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے اب یہی در حقیقت تصور ہے عبادت کا اسی کی ہم اسی حسنی کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو گویا کہ ریسپروکل ہو گیا معاملہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ کا تعارف میں سب سے پہلے لفظ رب آیا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر آگے چل کر ملک کا لفظ آئے گا مالک یوم الدین مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ دو قرآنیں بھی ہیں آپ نے قاری عبدالباسیتی کا ذکر میں نے آج شروع میں کیا تھا ان کی ایک بڑی پیاری قرآن ہے سورہ فاتحہ کی ملک یوم الدین کے ساتھ تو مالک اور ملک لکھے دیئے ایک طریقے سے جاتے ہیں پھر الہ الہ الناس اور الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے ایاک نعبدو ویاک نستعین بالوم یہ ہوا کہ مضامین کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا بھی ایک ربط جو ہے گویا کہ اول و آخر کے درمیان پہلی سورہ سورہ فاتحہ آخری سورہ سورہ الناس اور ان کے مابین بھی گڑی بڑی گہری مناسبت اسی طریقے سے میں نے ارز کیا کہ سورہ تو یوسف اور سورہ تو تاہہ یہ دونوں بھی منفرد ہیں لیکن اس اعتبار سے ان دونوں میں ایک نسبت قائم ہوتی ہے زوجیت کی سورہ یوسف بھی پوری کی پوری ایک نبی کے حالات پر سورہ تاہہ میں بھی تقریباً اس کا اکثر حصہ ایک رسول کے حالات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں حضرت یوسف نسبت معنوی کیا ہے کہ حضرت یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور آباد ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے جان بچا کر اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گویا کہ ایک طرح سے دستگیری فرمائی حضرت موسیٰ کی بیشت کے ذریعے سے تو ایک معنوی رب جو ہے ان دونوں صورتوں کے معبین تائم ہو جاتا ہے تو جو اکثر و بیشتر یہ صورتیں ہیں کہ جو اگرچہ اپنی جگہ پر وہ منفرد ہیں لیکن ان کے درمیان ایک ربط و تعلق اسی طریقے سے صورہ یاسین اور صورہ قاف کے مضامین میں بھی ان کا ردم ان کے مضامین کی جامعیت اس کے اندر بھی ایک ربط تائم ہوتا ہے تو میں نے وہ باتیں آج آپ کے سامنے ارز کر دی ہیں کہ جو اصلاً تو یہ فراہی مکتبہ فکر کی بات ہے اور حق بحقدار رسید اس کا ہر وقت جب تذکرہ ہونا چاہیے انہی کے حوالے سے ہونا چاہیے قرآن مجید پر اس اعتبار سے غور و فکر کا آغاز اگرچہ شروع میں بھی ہمارے متقدمین میں سے بھی بعض نے نظم قرآن کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے لیکن بڑی سرسری کی ہے اس میں کہیں زیادہ تفصیل میں گہرائی میں وہ نہیں گئے ہیں اور یہ بات جان لیجئے بعض حضرات کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے متقدمین اور صلف سالح جو ہیں شاید ان سے بھی آگے اس طور کے لوگ بڑھ سکتے ہیں تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے حضور کے اس قول مبارک کی روح سے کہ حضور نے فرمایا کہ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے تو کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ تفسیر قرآن کے زمن میں آخری بات کہہ چکا ہے یہ ضرور ہے کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے احکام دین کا چونکہ اس کی بنیاد زیادہ تر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے عمل پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصل بنیاد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں احکام بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت ہی اجمال کے ساتھ اور یوں سمجھئے کہ پورے قرآن کا بیسوہ حصہ بمشکل بنے گا یعنی تیس پاروں میں سے ڈیڑ پارے سے زیادہ کہ نہیں ہو سکتی وہ آیات جن میں احکام ہیں جو کہ شریعت کے احکام کہلاتے ہیں تو وہ احکام کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو آپ پیچھے کی طرف چلئے دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اسلاف کی طرف جائیے اسلاف سے آگے اور بڑھئے اور پیچھے جائیے صحابہ تک جائیے اور پیچھے جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک تو جہاں تک احکام شریعت کا تعلق ہے اس میں ہمیں پیچھے دیکھنا ہے اور پیچھے ہی کی طرف جانا ہے یہاں تک کہ جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے وہاں تک پہنچائیں لیکن جہاں تک حکمت کا علم کا معارفت کا فلسفے کا سائنٹیفک جو فنومنا ہے فیزیکل فنومنا ہے یہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کی توجیح ان کے زمن میں سائنس نے جو مواد ہمیں دیا ہے اس میں ظاہر بات ہے ہمیں آگے سے آگے جانا ہوگا ظاہر بات ہے امام رازی جو اس نور میں تفسیر لکھ رہے ہیں کہ جبکہ ابھی معلومات فیزیکس اور کیمسٹری اور زوالوجی اور بوٹنی اور یہ جو بھی ہماری علم فلکیات ہے ایسٹرانومی معلومات بہت کم تھی اکثر اور بیشتر سپیکولیشنز تھی تو یہ جو پہلو ہے قرآن مجید میں جہاں اشارات آئے ہیں ان مضاوین کے بارے میں ان میں ہم امام رازی کا تطبع نہیں کریں گے ان میں تو بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جدید معلومات سائنس نے جو بھی امبار علم کا اور معلومات کا ہمارے قدموں میں لڑ ڈالا ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے اسی طریقے سے قرآن مجید پر غور و فکر حکمت قرآن فلسفہ قرآن حکمت ایمانی معرفت کے جو نکات ہیں ان میں بھی غور و فکر جاری رہے گا اس میں میں نے ایک تو آپ کو اس حدیث سے حوالہ دیا چونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں اس اعتبار سے بڑی تنگی ہے کہ یہ فلاں ہم تو صاحب جو بھی بات کشلوں نے کہہ دی ہے اس سے آگے کوئی بات ہم نہیں کر سکتے گویا کہ اس کو پھر وہ سب سے بڑی گالی بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی رائے ہے کہ آپ اپنی رائے سے قرآن مجید میں کلام کروئے ہیں تو اس اعتبار سے میں نے ایک تو اس حدیث کا حوالہ دیا اور دوسرے میں آپ کو ریفر کرنا چاہتا ہوں بے حقی وقت جو اس دور کے مانے گئے کم سے کم حلقہ دیوبند میں تو یہ شہ مسلم ہے علماء دیوبند کے حلقے میں کہ بے حقی وقت کا مقام ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا یعنی حدیث اور فقہ میں یہ اس دور کے امام تھے اور انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہے کہ تفسیر بھی رائے کے زمن میں یہ غلط خیال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے آخر قرآن مجید کے علم کے اندر جو ہے وہ جو نئے نئے نکات ہیں انسان علم کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر باتیں کریں تلیل کے ساتھ کریں اس کے جو مزید معانی ہے اس کے اندر یہ تو وہ ہے کہ اس کے ہیرے اس کان کے کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر ہم یہ سمجھ لے کہ اگلے جو کچھ کہ گئے بس وہ آخری بات ہے تو پھر یہ تو گویا کہ کان ختم ہو گئی یا اس کے ہیرے اب آپ مزید نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے اس پہلو سے یہ جو معاملہ ہے نظم قرآن کا اس میں ماننا پڑتا ہے کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ سے جو بات شروع ہوئی اور اسے آگے بڑھایا مولانا اصلاحی نے اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ گروپوں کا معاملہ پھر یہ جوڑوں کا معاملہ اصولی اعتبار سے مجھے کامل اتفاق ہے اور بعض صورتوں کے منفرد ہونے کے زمن میں بھی مولانا اصلاحی صاحب کا قول جو ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں البتہ یہ کہ اس اصول کے اطلاق اور انتباق میں وہ اختلاف رائے کی بات ہے مجھے ان سے اختلاف ہے کہ بعض جگہ پر انہوں نے اس کو نظرانداز کر دیا ہے کہ منفرد صورتوں کو بھی انہوں نے جوڑوں میں جب ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اس میں صرف تکلف نہیں تصنی تک کی بات آگئی اور یہ بات مجھ سے بعض اور حضرات نے بھی کہی کہ یہ تو اگر اس طرح کی ہم نسبت زوجیت نکالنے لگیں تو یہ تو قرآن مجید کی ہر دو صورتوں کے بابین نکل آئے گی اور مجھے وہ نظرات کی اس بات کے اندر کچھ وزن معلوم ہوا اور میں نے اس لیے تفصیل سے یہ بات کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس اصول کو ٹوٹلی ریجیٹ کر دیا جائے ہوتا یہ ہے کہ یا تو انسان قبول کرتا ہے تو بالکل لیا کرتا ہے کسی شے کو اور رد کرتا ہے تو وہ بھی کل کا کل رد کر دیتا ہے میرے نزدیک اصولاً یہ بات صحیح ہے غور و فکر جاری رہنا چاہیے یہ زمن میں جو میری رائے ہیں وہ میں آپ حضرات کو بتا چکا اب ذرا اس درس کے اعتبار سے سمجھئے سورة الملک بڑی اپنی جگہ پر ایک منفرد مزاج کی سورت ہے البتہ سورہ قلم اور سورہ حاقہ کے ماہ بین کیا نسبت زوجیت ہے اس کو سمجھئے اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا آپ الزام کہیں یا ایسے اشتباہ کہیں یہ معاملہ سورہ قلم میں ہے اور سورہ حاقہ کے اختتام پر وہ ابھی آج ہم نے آیات نہیں پڑھی ہے وہ ہمارا اگلہ درس ہوگا اس میں در حقیقت اسی مضمون کو لائے ہیں اس پہلو سے کہ یہ قرآن فَلَا أُخْسُمُ مِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہ تو ایک بڑے برگزیدہ اور باعزت فرشتے کا لائے ہوا کلام ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہ نہ کسی شاعر کا قول ہے اور کلام ہے نہ کسی کاہن کا قول اور کلام ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ در حقیقت دونوں الفاظ وہ تھے کہ جو مکالمہ ہوا تھا کفار بکہ کا ولید بن مغیرہ کے ساتھ کہ ہم یہ تو شاعر کا کلام ہے اس نے کہا نہیں میں شعراء کے کلام کو پہچانتا ہوں محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے وہ شاعری نہیں ہے شعراء کا کلام سے تو کوئی مناسبت پھر یہ بات کہی گئی پھر کاہن کا کلام ہے ہمیں کہنا چاہیے وہ کاہن ہے اس پر بھی اس نے بڑی ہی یوں سمجھئے کہ حق پرستی کا ثموت دیا اور حق گوئی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں نہیں ہرگز نہیں میرے تو کاہنوں سے دوستی ہے بہت سے بڑے بڑے کاہنوں سے میں ملا ہوں ان کا کلام اور ہوتا ہے یہ اور ہے وہ تو زومانی باتیں کرتے ہیں جن کے کئی کئی مطلب نکل سکیں اور یہ کلام جو ہے یہ تو بلکل سریح واضح اور یہ کاہنوں کے کلام سے مناسبت نہیں رکھتا تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے قرآن مجید کے زمن میں جو بات جو شک کی گئی ظاہر کیا گیا تھا اس کا ازالہ اور وہاں حضور پر مجنون ہونے کا جو شک ظاہر کیا گیا اس کا ازالہ یہ ان دونوں صورتوں کے مابین ایک وجہ مناسبت ہے نمبر دو یہ عقیدہ آخرت کا معاملہ سورہ قلم میں جیسا کہ میں تفصیل سرچ کر چکا ہوں ایک تو ایک فلسفے کی حیثیت سے ایک تمثیل کے پیرائے میں لائے گیا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ بَعْلَكُمْ كَيْفَتَحْكُمُونَ یہ تو فلسفہ ہے اور وہ تمثیل قَذَالِكَ الْعَذَابَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اَكْبَرِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اس کے بعد نہ تو آخرت کے احوالوں جو اس کے ہال ہیں اور جو اس کی شدائد ہیں جو اس کے مسائب ہیں جو اس زلزلت الساح کی جو بہت ہی سختیاں ہیں ان کا ذکر نہیں نہ جنت اور دوزخ کا ذکر ہے نہ جو انجام ہوگا انسانوں کا اس کا ذکر ہے جبکہ آپ کو سورہ حاقہ میں یہ مضمون اب ملے گا قیامت کا ہال ہال نہ کیاں پھر اہلِ جنت کا کیا حال ہوگا ان کے لئے کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اہلِ جہنم کے لئے کیا عذاب کی شکلیں ہوگی نمبر تین یہ کہ سورہِ قلم میں امباؤ الرسل نہیں ہیں جبکہ سورہِ حاقہ میں امباؤ الرسل کا تذکرہ قومِ عاد قومِ سموت قومِ نوح قومِ فرعون ان کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے تو وہی نسبت جو کہ اور سورہِ عراف میں تھی اور بعد میں بھی اس کو میں نمائع طور پر بیان کرتا رہا ہوں کہ کہیں تو امباؤ الرسل کی بات ہوگی کہیں اصولی مباحث زیادہ ہوں گے توحید کے آخرت کے نبوت اور رسالت کے اور کہیں جو ہے دوسری جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ امباؤ الرسل یہ سورہِ عنام میں اور سورہِ عراف میں ہم نے سب سے زیادہ شروع میں یہ تفصیلی بحث کی تھی کہ ان دو سورتوں کے مابین مضامین کی ترتیب کیا ہے جس سے کہ ان کے مابین نسبت زوجیت متحقق ہوتی ہے بلکل وہی معاملہ سورہِ قلم اور سورہِ حاقہ کا ہے اور ایک نسبتاً ثانوی بات یہ ہے کہ دونوں کی آیات کی تعداد ایک ہی ہے باون آیات پر مشتمل ہے سورہِ قلم باون آیات پر مشتمل ہے سورہِ حاقہ تو ان کا قامت جو ہے قد و قامت کے عتبار سے بھی ایک تناسب ہے مضامین کے عتبار سے وہ جو ایک اکسی ریشو ہوتی ہے کہ اس میں وہ مضامین آئے اس میں یہ مضامین آئے اور دونوں نے مل کر اپنے گویا کے مضمون کی تکمیل کر دی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاقہ اور نون سورہِ قلم یہ بلکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی آیات جن میں بہت ہی سوٹی آہنگ ہو یہ ابتدائی صورتوں کا خاص وصف ہے سورہِ ملک کے اندر یہ صورت نہیں یہ سورہِ ملک دو رکوعوں پر مشتمل ہے آیات غالباً تیس ہیں یا اکتیس ہیں جبکہ یہ جو ہیں دو دو رکوعوں پر اور باون باون آیات ہیں اور اس کے اندر بعض جو آیاتیں ایک ایک لفظ کی ہیں سورہِ ملک یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسبتاً ذرا بعد میں نازل ہوئی ہے صورت اور وہ زیادہ جامع اور گمبیر ہے خود اپنی جگہ پر مکمل صورت ہے منفرد حیثیت کی صورت ہے جبکہ یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں یہ چند باتیں تھیں کہ جو میں آج چاہتا تھا کہ وہ جو نسبت زوجیت ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے مابین اس کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں اب آئیے ہمیں سورہِ مبارکہ کا بتانا شروع کرتے ہیں ایک بات اور ابتدا میں نوٹ کر لیں کہ لغت کے اعتبار سے یہ صورت مشکل صورتوں میں سے ہے ویسے تو یہ کہ ابتدائی صورتیں جو ہیں وہ سب کی سب نسبتاً مشکل صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں جا کر جو ہے مضمون کھل جاتا ہے آسان الفاظ پھر یہ کہ اس میں جو ہے وضاحت ہے خود اپنی جگہ پر مضمون کی وضاحت موجود ہے اور مکی صورتوں میں شروع میں چھوٹی چھوٹی آیات الفاظ بھی وہ ہے کہ جو عام طور پر جو ظاہر بات ہے جو عربی جاننے والے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے وہ نامانوس ہوں گے جبکہ مدنی صورتوں کے اکثر الفاظ سے جو قرآن مجید کا پڑھنے والا بہت مانوس ہو جاتا ہے اور وہ عام اردودہ آدمی بھی ان کے مفہوم کو کسی نہ کسی درجے میں سمجھتا ہے یہی معاملہ آخری دور کی مکی صورتوں کا بھی ہے لیکن شروع جو اس مکی صورتیں ہیں الکل ابتدا کی ان میں الفاظ جو ہیں ان میں چونکہ عدبیت اور پھر یوں سمجھئے کہ جو اس کا حسن ظاہری ہے چونکہ یہی موجزہ تھا اور سب سے زیادہ عاجز کرنے والی شئے جو تھی اہلِ عرب کو وہ در حقیقت قرآن مجید کی فساحت بلاغت عدبیت زباندانی تو اس اعتبار سے یہ صورتیں جو ہیں زبان کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے مشکلات القرآن میں شامل ہیں فرمایا الحاقہ الحاقہ یہ اصل میں الحاققہ ہے حق سے اس میں فائل بنے گا حاقق اور اسی سے پھر مونس حاققہ یا حاققہ اس کے معنی مختلف کیے گئے ہیں وہ سب معنی در حقیقت لفظ حق کے جو معنی ہے یہ ان پر ممنی ہے حق کے بارے میں بارہا میں نے ارس کیا ہے کہ حق ہر اس شئے کو کہتے ہیں اور اس کو سمجھ لیجئے کہ تورخ الاشیاء بے اسدادہا کے اصول کے مطابق کہ کسی شئے کی حقیقت اس کی زد اس کا جو انٹونم ہے اس کے حوالے سے زیادہ نمائع ہو کر آتی ہے تو یہاں پر حق کا جو متبادل ہے یا متبادل ہے جو انٹونم ہے وہ ہے باطل حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے ہر وہ شئے کے جو واقعی ہے جو موجود ہے فی الواقع وہ حق ہے اور جو شئے بظاہر نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے واقعیتا نہیں ہے وہ باطل ہے جیسے سراب ہے پانی نظر آ رہا ہے پانی نہیں ہے یہ باطل ہے اور پانی ہے فی الواقع تو وہ حق ہے اسی طریقے سے ہر وہ شئے جو اقلا ثابت ہو اور وہ شئے جس کو اقل رد کر دے یہ نہیں کہ وہ اقل جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکے وہ دوسری بات ہے ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات میری اقل کی سرحب سے پار ماورا ہے لیکن میری اقل اس کی نفی نہیں کرتی ان دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے ایک ہے اقل کے منافی کوئی بات ایک ہے اقل سے ماورا کوئی بات جس کی نفی پر بھی اقل جو ہے حکم نہیں لگا رہی تو جس شئے کی وہ شئے حق ہے کہ جو اقل کے نزدیک مسلم ہے تیسرا مفہوم حق کا یہ ہے کہ ہر وہ شئے کہ جو اخلاقا ثابت ہے وہ حق ہے اور ہر وہ شئے جو اخلاقا ثابت نہیں ہے وہ باتل ہے اسی معنی میں ہم حقوق کا نفس بولتے ہیں والدین کے حقوق پڑوسی کے حقوق یہ حقوق کیا ہیں اسی طرح فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم یہ وہ ہے کہ جو شئے اخلاقا مسلم ہے تو ان تینوں یہ تو الحاق وہ واقعہ یا وہ حقیقت جو واقعی ہے وہ شئے کہ جو اقلا مسلم ہے وہ شئے کہ جو شدنی ہے ہو کر رہنی ہے جس کا تقاضہ علم اخلاق کرتا ہے جیسا کہ یہ سورہ قلم میں میں ثابت کر چکا ہوں کہ سارا فلسفہ جو ہے قیامت کا اور آخرت کا اس کی بنیاد اس علم الاخلاق پر ہوگی ایتھکس پر ہوگی کہ کوئی ایتھیکل ایٹیچیوڈ اس دنیا میں اخلاقی رویہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان آخرت کو اور قیامت کو نہ مانے اگر اسے یہ یقین نہیں ہے کہ بدلہ مل کر رہے گا تو وہ جو میں نے سورہ علق کی تین آیات کے حوالے سے متعدد برتبہ یہ بات بیان کی کہ اللہ انہا لینسان عادی میں ظلم میں خدوان میں اس کا علاج کیا ہے یہ یقین کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے جواب دے ہی ہے یہاں بدلہ ملے نہ ملے وہاں مل کر رہے گا یہاں تمہاری جانساریوں کا کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا اللہ کی اللہ کے دین کی جو خدمت کی تم نے جو نسرت کی ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا وہاں مل کر رہے گا وہاں اعزاز و اکرام ہوگا اور یہاں پر تمہاری حرام خوریوں کی کوئی صدا ملی یا نہیں ملی وہاں مل کر رہے گی وہ تو جیسا کہ آخری پھارے میں آئے گا کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی کی ہوگی تو وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا اور جس نے خیر کمایا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا تو اس طریقے سے اخلاقاً مسلم ہے آخرت اقلاً مسلم ہے آخرت اور واقعی شئے ہے حقیقی شئے ہے ہو کر رہنی ہے یہ ہے وہ دعویٰ اور اضعان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان تمام حقیقتوں کو ایک لفظ سے واضح کی الحاقہ وہ ہو پڑنے والی وہ شدنی وہ ہو کر رہنے والی وہ وقوبذیر ہونے والی وہ اقلاً اور اخلاقاً مسلم حقیقت ملحاقہ کیا ہے وہ حاقہ وہ یقینی شئے وہ شدنی شئے وہ اقلاقاً اور اقلاً مسلم واقعہ کونسا ہے وَمَا عَدْرَاكَمَ الحاقہ اور کیا سمجھتے ہو تم کیا تمہیں اندازہ ہے کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ وہ حاقہ کیا ہے اب یہ ماں جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ماں اس پہجابیہ بھی ہوتا ہے کسی شئے کے اندر تعجب کا پہلو ظاہر کرنے کے لیے اور چونکہ خطاب اول یہاں حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم یہ نکالا ایک فرق کیا ہے کہ قرآن مجید سے حضور سے خطاب کرتے ہوئے جہاں تو آئے گا وَمَا يُدْرِيْكَ وہاں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کو کیا معلوم یعنی نہیں معلوم گویا کہ وہ نفی کے معنی میں آئے گا لیکن جہاں آئے گا وَمَا عَدْرَاكَ ماضی کے سیغے سے وہاں مفہوم یہ ہوگا کہ آپ کو خوب معلوم ہے کیا اچھے آپ باقف ہے اس سے یہ حقیقت آپ کے لئے گویا کہ معلوم اور معروف حقیقت ہے تو یہاں ماضی کا سیغہ آیا ہے تو وہ معنی لینے کی گنجائش ہے لیکن یہ کہ اکثر اور بیشتر حضرات میں اس لیے کہ خطاب چاہے حضور سے ہو رہا ہو در حقیقت یہ خطاب حضور سے نہیں ہے بلکہ بواستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب تو ہو رہا ہے منکرین قیامت سے وَمَا عَدْرَاكَ مَلْحَاقَ تم کیا جانو تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے وہ اس کا کوئی تم تصور بھی نہیں کر سکتے تمہیں بتایا جائے تب بھی تم جو اس کی ہال نہ کی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے وہ واقعہ ہو کر رہے گا ہو کر رہنے والی شئے ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے اور تم واقعہ تن سمجھ نہیں سکتے تمہارے ادراک اور شعور سے وہ گویا کے باورا ہے البتہ یہ جو چیزیں اب یہاں آ رہی ہیں یہ چونکہ اب وہ قیامت کے احوال ہیں اور پھر آخرت کے احوال ہیں جنت اور دوزخ کی کچھ باتیں ہیں یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں اس معنی میں ہم بھی نہیں جان سکتے کما حقہ ان حقائق کا ادراک اور شعور ہمارے لئے بھی ممکن نہیں منکرین تو کیا سمجھیں گے اس پر ایمان رکھنے والوں کے لئے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی اصل کنا اور حقیقت کو سمجھ سکیں اس لئے بس ہم متشابہات کے زمرے میں شامل کرتے ہیں ان کو کہ ہمارا ایمان ہے البتہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت تو وہیں چل کر کھولے گی جب یہ حقیقتیں ہمارے سامنے مبرہن ہو کر آئیں گی واشگاف ہو کر آئیں گی تب معلوم ہوگا اور اس وقت ہمارے حواس بھی اور ہوں گے فَبَسَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد قیامت کے دن جو کہا جائے گا آئی تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں ہر شئے کی حقیقت سامنے آگئی تو اس وقت تو ہر شئے جو ہے ہمارے سامنے ہوگی اس وقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے قریب تر ہمارے ذہن اور تصور کو لانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے ایک دھندلہ سا ایک تصور قائم ہو سکتا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے آمن نابہی کل من اند ربنا قذبت سمود وعادم بالقارعہ جھٹلایا سمود کی قوم نے اور سمود در حقیقت آل سمود تھے ان کے جد امجد کا نام سمود تھا یہ بنو سمود ہیں کہ جو اپنے جد امجد ہی کے نام سے پھر ایک قوم کی حیثیت سے وہ معروف ہو گئے وعادم اور عاد کی قوم نے بالقارعہ کھڑ کھڑانے والی کا قرعہ کہتے ہیں ضرب الشیع بشیع کسی چیز کو کسی چیز کے ٹکرانے سے جو آواز آتی ہے اب دروازے کو آپ تھپ تھپ آتے ہیں یہ بھی قرعہ ہے کسی اور شیع کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں یہ بھی قرعہ ہے قارعہ یہ وہ لفظ آ گیا وماد راک عمل قارعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اسلوب جو ہے بہت قریب ہے تو قارعہ سے مراد ہے وہی قیامت اس لیے کہ جب وہ آئے گی تو کھڑ کھڑاتی ہوئی آئے گی کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے پہاڑ ٹکرائیں گے پہاڑ جو ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے جو میں شمس و القمر سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے اور آسمانوں کے اندر ستاروں کے اندر وہ جو نقشے اب آگے چل کر سورتوں میں آئیں گے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَت وَاِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَت وَاِذَا النَّجُومُن قَدَرَت یہ تمام نقشے جو ہیں تو اس کو جمع کر دیا گیا ایک لفظ قارعہ جس کو کہا گیا ہے سورہ حج میں زلزلت الساہ وہ زلزلت الساہ جب آئے گا تو جو ایک توڑ پھوڑ ہوگی اور جو ٹکرا ہوگا اس کو ایک لفظ قارعہ سے تعبیر کیا اس لیے کہ جیسے کہ ایک شہ کو دوسرے شہ سے ٹکراتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے ایسے ہی وہ کھڑ کھڑانے والی ہو گویا کہ منکرین آخرت سے یہاں سارا خطاب ہو رہا ہے جبکہ سورہ قلم میں میں ارز کر چکا ہوں کہ وہاں مصبت انداز میں ایک تمثیل کے پیرائے میں عقلی استعلال کے انداز میں قیامت کی بات سمجھائی گئی آخرت کی حقیقت جو ہے وہ نمائع کی گئی یہاں واقعاتی انداز میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جو اس کا انکار کرنے والے تھے وہ کس انجام سے دو چار ہوئے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ امباؤ الرسل جس کو ہم کہتے ہیں فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَةِ تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کیے گئے تاغیہ کے ذریعے اب یہ تاغیہ تغا جو ہے یہ لفظ جو ہے پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا سورہ قلم میں جبکہ وہ لوگ وہ اصحاب الجنہ جو ہے جب ان پر وہ آفت آ گئی تو انہوں نے کہا اِنَّا كُنَّا تَاغِينَ ہم ہی تھے سرکش بڑھ جانے والے یہی لفظ آیا سورہ علقی ان آیات میں جن کا اب بھی میں نے حوالہ دیا كَلَّا إِنَّا الْإِنسَانَ لَيَتْغَا تَغَا يَتْغَا اس کے معنی ہے کسی شے کا اپنے حد سے تجاوز کر جانا اب پانی جو ہے دریا اپنے حدود کے اندر ہے تو ٹھیک ہے اپنے حدود سے نکل گیا یہ تغیانی ہے وہ تجاوز کر گیا ہے اپنے حدود سے یہ تغیانی ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو یہ تغیانی ہے موجوں کی تغیانی دریا کی تغیانی یہاں پر ایک رائے تو یہ ظاہر کی گئی ہے کہ تاغیہ یہاں مصدر کے معنی میں ہے جیسے کہ آفیت آفیہ یہ بھی مصدر ہے تو تاغیہ بھی مصدر ہے اس سے مراد ہے سرکشی مراد کیا ہے کہ سمود ہلاک کیے گئے بتاغیہ یہاں باہ ہوگا سببیا کہ اپنی تغیانی کے سبب سے ہلاک کیے گئے جہاں تک لفظاً ہے امکان یہ بھی موجود ہے یہ رائے جو ہے ویلڈ ہے اور لفظی اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض بارد نہیں کیا جا سکتا کہ سمود ہلاک کیے گئے اپنی تغیانی اور سرکشی کے باعث باعث ابھی لیکن یہ کہ آگے جو آدھ کا ذکر ہو رہا ہے فَأُحْلِكُوا بِرِّيْقِنْ سَرْسَرِنْ عَاتِيَةً وہ ہلاک کیے گئے ایک باد سرسر کے ذریعے سے جو انتہائی تند و تیز تھی تو اس کے ساتھ جو مناسبت پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں تاغیہ سے مراد ہے کوئی بھی فطریش ہے جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے اور اس کا حد سے تجاوز کر جانا لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے مثلا دریاء ہے اپنے حد میں بہر آئے تو وہی ایک نعمت ہے اسی سے آپ پاشی کا نظام ہے وہی ہماری اس قرعہِ ارضی کے اوپر زمین پر جو حیات ہے اس کا مصدر اور ممبع یہی پانی ہے یہی جب آگے بڑھ گیا اور اسی نے قوموں کو غرق کیا یہی پانی قومِ نوح کی ہلاکت او کا ذریعہ بن گیا ہوا ہے ہماری زندگی کے لئے ضروری ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہی ہوا جب تندی اور تیزی اختیار کرتی ہے سخت آندھی اور حاسب بنتی ہے اور اس کے اندر پتھر اور روڑے اور کنکر آتے ہیں اور گولیوں کا بولٹس کا کام کرتے ہیں یہی جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے تو ہر شہ جب اپنے حد سے تجاوز کرتی ہے یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جو ہلاک کیا ہے تو یہی فنومن آف دی نیچر ہے جن میں سے کسی کو حد اعتدال سے بڑھا دیا یوں سمجھ یہ کہ جیسے گھوڑے کی اگر لگام پھینچی ہوئی ہو اور مالک جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے سوار اس کے اوپر وہ اس پر قابو یافتہ ہے تو وہ گھوڑا مالک کی مرضی کے مطابق چلے گا اور ذرا سی دھیل دے دیجئے تو پھر وہ اپنی رفتار سے جو بڑھے گا تو وہ نہ معلوم وہ کیا اس کے ذریعے سے ہلاکت آئے کیا خرابی آئے اسی طرح ان تمام عناصر تبریہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازم کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو کئی جگہ کہا بھی گیا ہے کہ ہم حساب سے نازل کرتے ہیں رسپ کو بھی نازل کرتے ہیں بارش برساتے ہیں تو حساب سے برساتے ہیں بارش کو ہی اگر زیادہ کرنیا جائے تو وہی تباہی اور ہولناکی اور سیلاب اور مکانوں کے گر جانے کا سمب بن جاتی ہے تو یہاں بھی مراد ہے تاغیہ سے کہ وہ عذاب جو آیا اور سموت پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں دو آ رہا ہے ایک تو یہ کہ یہ زلزلہ تھا بہت سخت اور یہ زلزلہ جو ہے اس نے اس قوم سموت کو جو ہے ہلاک کیا ہے رجفہ اور ایک یہ ہے کہ یہ سائقہ تھا بہت زور کا اور یہ ذہن میں رکھئے آواز بھی جب حد سے تجابوس کرتی ہے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کا کبھی ہلکہ ہلکہ سا دازہ ہوتا ہے جب نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور لاؤڈ سپیکر کے اندر وہ آواز شروع ہو جائے اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل وہ گونج بڑھتی چلی جاتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے آدمی کی اور یہ کیا شہ ہے بیچاری لیکن یہی آواز ہے کہ جو در حقیقت اور جیسا کہ اب آئے گا جب وہ سور میں پھوکا جائے گا اور وہ جو آخری ہلاکت ہونی ہے وہ بھی ایک آواز کے دریعے سے ہونی ہے یہی آواز جو ہے جو بڑی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے بڑی آپ کے لئے فرحت بخش بھی ہو سکتی ہے اس میں ترنم بھی ہو سکتا ہے اس میں موسیقی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہی آواز ہلاکت جب ایک حد سے تجاب اس کرے گی ہلاکت کا سبب بن جائے گی یہ جو ہندووں کے ہاں ایک تصور ہے دیپک راگ جس سے یہ سارا ایک وابستہ ہے کہانی کے درجے میں ہے یہ حقیقت واقعی ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ موسیقی کے ذریعے سے آگ لگائی جا سکتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے سائنٹیفیکلی یہ بات غلط نہیں ہے یہی آواز ساؤنڈ ویوز ہیں ان کی اگر سٹرنگٹ زیادہ ہو جائے تو یہ چھت کے ساتھ تکرا کر اس میں ایسا ارتعاش پیدا کر سکتی ہے کہ چھت گر پڑے اس لیے کہ وہی فیزیکل انرجی ان ساؤنڈ ویوز کے اندر موجود ہے یہی ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی کوئی خاص فریکونسی اور کوئی خاص سٹرنگٹ جو ہے وہ آگ لگانے کا سبب بن سکتی ہے ذریعہ بن سکتی ہے یہی ساؤنڈ ویوز ہیں کہ جو قیامت کا ذریعہ بنیں گے فیضا نفقہ فی سور نفقت واردہ وہ ایک ہی چیخ اور دہار ہوگی جس سے کہ وہ زلزلہ آ جائے گا اور وہ توڑ پھوڑ ہوگی اور وہ جو ایک موت جو ہے عمومی بطاری ہو جائے گی اس لیے تاغیہ ہر وہ شئے ہے چاہے وہ عناصر فطرت میں سے ہو چاہے وہ مظاہر فطرت میں سے ہو جب وہ اپنے حد سے تجاوز کر کے اور شدت اختیار کرتی ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی کا دریعہ بن جاتی ہے قوم سمود کے لیے یا تو وہ سائقہ تھا اور یا رجفہ اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ملی بھی ہوتی ہیں کہ گرج اور کڑک بھی ہو اور اسی کے ساتھ زلزلہ بھی آ رہا ہو بہرحال فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِكُوا بِالطَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاطِيَةِ اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے یہ عما جو ہے یہ اس معنی میں آتا ہے ایس فور ایس فر سمود دیور ڈیسٹرائیڈ بائی تاغیہ ایس فر عاد تو اس طریقے سے یوں سمجھئے عما کا معنی اور ہم بھی جب تقریر شروع کرتے ہیں عما بعد اب ہم نے جو بھی اللہ کی حمد کرنی تھی وہ کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی اینا تھا وہ بھی عما بعد اب اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے تو یہ عما کا لفظ جو ہے اس معنی میں عربی زبان کے اندر یہ اس گفتگو کے دوران اس مفہوم میں آتا ہے فَأَمَّا سَمُود تو جہاں تک سمود کا معاملہ ہے رہے سمود یہ اس طرح بھی ہم اردو میں کہا رہے سمود تو وہ ہلاک کیے گئے تاغیہ کے ذریعے سے اور رہے آد یعنی جہاں تک آد کا معاملہ ہے فَأَوْلِكُ بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تو وہ ہلاک کیے گئے ایک ریح سے جکر تیز آندھی سرسر یہ باد سرسر جو ہے اور باد سموم یہ دو جو ہے ذرا عرب کی تاریخ کے حوالے سے یہ دو آپ کو الفاظ ملیں گے باد سموم وہ ہوتی ہے کہ جو تیز گرمی کے اندر گرم ہوا لو اور اس کے ساتھ گرم تپتی ہوئی ریت جب آتی ہے یہ باد سموم میں اس سے ہلاکت ہوتی ہے اس کی گرمی کی وجہ سے اس کی تمازت اس کی تپش اور ایک ہے باد سرسر یہ در حقیقت شائری جو ہے جاہلی شائری اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے یہ سردی کے موسم میں شمال کی طرف سے یہ کوکیشیا کی طرف سے سائیدیریہ کی طرف سے یہ تھنڈی ہوایں آتی تھی سہرائے عرب کے اندر انتہائی تھنڈی اور انتہائی تیز اور تند جب کوئی بہت تیز تھنڈی ہوا چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں سے وہ پار ہو رہی ہے سنسناتی ہوئی آتی ہے اور اس کے اندر بڑی سخت سردی ہوتی ہے تو یہ سرسر کے بارے میں لغوی اعتبار سے جو بحث کی ہے اہلِ لغت نے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ سریر سے مشتق ہے جو مسلسل آواز کو کہتے ہیں تو وہ آواز کے ساتھ تیز ہوا کے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے زناٹا اور سنناٹا اور جس طرح ایک جو آواز کے ساتھ جو سنسناتی ہوئی جو ایک آواز آتی ہے یا پھر سرن سے مشتق ہے سرن کہتے ہیں پالا سردی میں جو پالا پڑھتا ہے اور پالا کھیتی کو پالا مار گیا جیسے کہ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ مَسَلِ رِيْحِن فِيهَا سِرْرُن اَسَابَتْ حَرْسَ قَوْمٍ فَاَحْلَقَتْ مثال ایک اس ہوا کی جس میں پالا تھا سردی تھی ٹھٹھر تھی اور وہ کسی قوم کی کھیتی کے اوپر سے وہ ہوا گزری اور اس کھیتی کو ہلاک کر گئی پالا مار گیا تو یہ یا تو سرن سے ہے یا سریرن سے ہے مراد اصل میں یہ ہے کہ سخت تیز تھنڈی اور انتہائی تیز رفتار کے ساتھ چلنے والی ہوا آتیہ کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ عاطاؤ عاطا یعطو یہ عاطا ہے سرکشی کے لیے یعنی اس ہوا کی ایک تو صفت بیان ہوئی سرسر اور ایک یہ کہ عاطیہ بہت ہی حد سے متجاوز بہت سرکش ہوا بڑی تیز اور تند ہوا اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی یا یہ عطیہ سے ہے عطیہ بھی کہتے ہیں اس شے کو جو اپنی پوری انتہا کو پہنچ چکی ہو جیسے کہ سورہ مریم میں فرمایا حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام ان کا جو قول آیا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَا میں تو اب بڑھا پہ ایک انتہا کو پہنچ چکا تو یہ اس کا بعد سرسر کا اپنی سرسریت میں انتہا کو پہنچ جانا یا ہوا کا اپنی تیزی اور تندی کے اندر انتہا کو پہنچ جانا یہ دونوں مفہوم جو عاطیہ کے ہوں گی اس کے بعد فرمایا سَقْخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيْعَالٍ وَسَمَانِيَتَا يَا مِنْ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا اللہ تعالیٰ نے اس ریح سرسر کو جو عاطیہ تھی مسخر کر دیا جہاں لگا دیا ان پر مسخر ہوتا ہے کسی کے لیے کسی کام کو معمور کر دینا کسی کام پر تو اسے معمور کر دیا تھا ان پر اللہ نے سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل پیہم متواتر حسومن کے بھی اب یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں حسومن کے ایک معنی ہے المتطابع وہ شے کے جو مسلسل چل رہی کوئی وقفہ نہیں تھا اگر تھوڑی دیر جھکر چڑھے پھر تھوڑی سی کوئی وقفہ پڑ جائے تو کوئی سانس آ جائے کوئی آدمی ریکوور کر لے ریکوپ کر لے پھر چلیے جھکر آگیا لیکن یہ نہیں مسلسل سات دن اور آٹھ راتیں یہ تیز و تنب سخت پالے والی ہوا وہ ان کے اوپر اللہ نے مسخر کر دی حسومن اور حسم کے معنی ایک ہے الحسم و ازالت و اثر الشیع کسی شیع کا نام و نشان مٹا دینا بھی حسم تو حسومن یہاں پر گویا کہ اس کی نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ہوگا یا تو اس ہوا کی صفت ہے کہ وہ متواتر چلتی رہی وہ آندھی وہ جھکڑ متواتر بغیر کسی وقفے کے جاری رہا یا یہ ہے کہ اس کی جو نتیجہ خیزی ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا حسومن جڑ کارت دی جس کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے جڑ کارت دی گئی اس قوم کی جس نے سرک اور ظلم کے لئے بھی شکتیار کی تھی جیسے کہ فرمایا گیا کالم یغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں تھے ہی نہیں کبھی یہاں بستے ہی نہیں تھے لا یراء اللہ بساکنہ اب ان کے مسکن رہ گئے ہیں ان مسکنوں کے اندر سکولت رکھنے والے مقین جو تھے نہیں رہے مکان ہیں تو یہ ہے عذاب استیصال استیصال اصل میں بنا ہے اصل سے اصل کہتے ہیں جڑ اس تیس سال کے معنی ہوں گے جڑ سے اکھیڑ دینا ایک تو یہ کہ آپ نے پودے کے اوپر سے کاٹ دیا وہ پھر بھی پھوٹے گا شاخن نئی پتے آ جائیں گے کچھ وقت لگے گا دوبارہ جڑ سے اکھیڑ دیا تو گویا کہ اس کا نام و نمود ختم ہو گیا فَقُتِعْدَابِنُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا تو یہاں پر بھی حسومنس کا ایک مفہوم یہ بھی تو تم دیکھتے ہو یا دیکھتے یہاں پہ عام دیکھنے والے کو گویا کہ ایک چونکہ چشم تصور کے سامنے ایک بات لانی ہے تصور کرنے کے لیے لہذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے مخاطب سے گویا کہ تم یہ دیکھتے تمہارے سامنے یہ منظر ہوتا اگر تم اس وقت وہاں ہوتے تو یہ دیکھتے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا قوم کو یعنی قوم عاد کو تم دیکھتے اس میں اس میں سے مراد فِي اَرْضِهِم ان کی زمین میں یا اس ہوا اس جھکڑ میں یہ اس کی طرف بھی اس کی جو ہے زمین جا سکتی ہے لیکن کس شکل میں دیکھتے تھے سرعا سرعا سری کی جمع ہے اور سری جو ہے باب فعیل پر یعنی فعیل کے وزن پر ہے صفت مشبع لیکن یہاں یہ مفرول کے معنی دے رہا ہے مسرور وہ کہ جو پچھار دیا گیا ہو مسارہ کہتے ہیں کشتی کو کشتی میں دو پہلوان زور لگاتے ہیں اور بہرحال آخر میں ایک جو ہے اس کو دوسرا پچھار دیتا ہے اب جو پچھڑ جاتا ہے اس کی جو کیفیت ہے کبھی بھی آپ نے دیکھ معلوم ہوتا کہ بلکل ڈھیلہ پڑ گیا اس سے پہلے اس میں جان تھی ہمت تھی کچھ نہ کچھ مدافیت کر رہا تھا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اب جب معلوم ہوتا فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک دم آپ دیکھتے ہیں ایسے چت پڑا ہوا جیسے کہ اس کے وہ مسار میں ڈھیلے ہو گئے اس لیے کہ ہمت اور پھر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت وہ پھر کچھ دیر جس حالت میں پڑا ہوتا ہے ساکت و سامت وہ ہے گویا کہ ایک نقشہ جس کا تھیچا گیا ہے جیسے کہ پچھارے گئے ہو وہ پہلوان بھی تھے اثر بیش لیے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا بڑی قداور قوم تھی بڑے جسیم لوگ تھے انہوں نے عمارتیں بھی بڑی اونچی اونچی بنائی تھے ذات العماد اللہ تی لم یخلق مصلحہ فی البلاد ایسے اونچے اونچے ستونو والی عمارتیں پھر خود بھی قداور تھے بہتر بڑے جسیم لیکن یہ اس میں ایسے پڑھتے جیسے پہلوان پچھڑ گئے ہو سب کے سب اور پچھاڑے پڑے ہو یہیں پر وہ حدیث بھی مجھے یاد آئی تھی میں نے نوٹ کیا آپ بھی سن لیجئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیسے شدید بسرعہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو پہلوانی میں اور کشتی میں کسی کو پچھاڑ لے بلکہ شدید کہونے ولیکن شدید من یملکو نفسہ عند الغضب اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابل رکھ سکے وہ ہے پہلوانی وہ ہے طاقت وہ ہے ہمت اور جرت کا معاملہ باقی یہ جسمانی طور پر کشتی کر لینا ایک دوسرے کو پچھاڑ دے یہ کوئی بات نہیں ہے لیسے شدید بسرعہ ولیکن نشدید من یملکو نفسہ عند الغضب اصل میں تو پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو غصے کے وقت قابل میں رکھ سکے جو پچھڑ گیا سریع باب فعیل کے وزن پر صفت مشبہ اس کی جمع سرعہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَ تو دیکھتا قوم کو اس میں پچھڑی ہوئی ایسے پڑے ہوئے اور پھر مزید صرف ایک نفس کے اندر بھی اگرچہ پوری تصویر موجود ہے سرعہ کے نفس میں لیکن مزید تمثیل دی گئی تشویر دی گئی قَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا گویا کہ وہ خوکلِ تنے ہو خجور کے جو جڑ سے وہ کھیر دی گئے اس کو کسی جگہ نَخْلِ بُلْقَعِر کہا گیا ہے یہ غالباً سورہ قمر میں ستائیسوے پارے میں تو یہ کہ وہ پڑے ہوئے ایسے تھے کہ خجور کے خوکلِ تنے ہو اور خوکلہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا خاویہ کہ در حقیقت جس میں حق نہیں ہے اس میں جان نہیں ہوتی تنو توش ہوا کریں جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تو سوکھی لکڑیوں کے معنید ہیں نوصوبم خوشبم مسندہ یہ تو ایسی سوکھی لکڑیوں کے معنید ہیں اے نبی ان کے تنو توش پر نہ جائیے سوکھی لکڑیاں جنہیں کے سہارا دیکھر کھڑا کر دیا جائے درخت تو اپنے اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے سوکھی لکڑی ہے اسے تو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی کھڑا کر دیا جائے چاہے وہ کتنا ہی بڑا لاغ آف وڈ ہو لیکن اس میں کچھ شئے نہیں ہے اسی طرح یہ تنو توش جو حق سے خالی ہے جسم در حقیقت اس کے اندر جان نہیں ہے تو جیسے کہ کھجور کا تنہ کھوکلا ہو چاہے کتنا ہی چوڑا نظر آ رہا ہو اس کا جو بھی خول ہے وہ کتنا ہی مرعوب کن ہو لیکن ہے خالی کہ انہم اعجاز نخل خاویہ گویا کہ کھوکلے تنے ہے کھجور کے جو پڑے ہو فہل ترالہم من باقیہ تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی ایک بھی باقی کو اب یہ باقیہ اصل میں تو باقی پر بات ختم ہو جانے چاہیے لیکن یہ کہ ہے اس میں آئیے اضافی طور پر اس میں بعض اوقات تو یہاں مبالغے کے لیے بھی آتی ہے بعض اوقات یہاں پر صرف یہ کہ ایک جو ردم چلا رہا ہے جو قوافی ہے اس کی رعائت سے یعنی یہ کہ قوم کا ایک ایک فرد حلاق کر دیا گیا سوائے ان اہل ایمان کے جو وقت کے رسول کے ساتھ پہلے ہی وہاں سے نکال دیے جاتے تھے حضرتِ بھود کے ساتھ قومِ عاد کے اہلِ ایمان نکال دیے گئے وہ چلے گئے اب جو پھر جو رہ گئے پیچھے ان میں سے کوئی نہیں بچا قومِ سمود میں سے جو ایمان اللہ حضرتِ صالح کے ساتھ کوئی چلے گئے اسی طریقے سے کہا گیا حضرتِ لوت علیہ السلام سے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ کوئی پیچھے نہ مڑ کر دیکھے اس لئے کہ اب جو عذاب آنے والا ہے تو وہ ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا تو چونکہ وہ لوگ تو نکل چکے ہوتے تھے اس کے بعد جو بھی باقی قوم تھی وہ پوری کی پوری حالات کر دی جاتی تھی فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِیَةِ اگرچہ یہ استفہام ہے کیا تم دیکھتے ان میں سے کسی کو بھی بچنے والا لیکن اس کو کہتے ہیں استفہام میں تقریری کہ کوئی بھی نہیں تھا بچنے والا وَجَا فِرْعَونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُعْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةِ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو اُلٹ دی گئی تھی وہ بھی خطا خاطیا اسیان خطا گناہ معصیت کے ساتھ یعنی انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جیسے یہ سمود اور آدھ کا ذکر ہو رہا ہے ایسے ہی خطاکاری ایسے ہی گناہگاری ایسے ہی معصیت اپنے رسول کی جیسے کہ آگے آگیا فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول اپنے رب کے رسول کی اور اس سے داہر بات ہے کہ ایک رسول مراد نہیں ہے ہر قوم کا اپنا رسول مراد ہوگا حضرت فرعون کے لیے حضرت موسیٰ آل فرعون کے لیے حضرت موسیٰ اور اسی طریقے سے معتفقات سے مراد ہے وہ بستیاں صدوم اور عامورہ کی جن کی طرف کہ حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور ان کے لیے جو ہے یہاں مراد ہوں گے حضرت لوت البتہ اس میں جو درمیان میں آیا ہے وَمَنْ قَبْلَهُ قَبْلَهُ کی ضمیر فرعون کی طرف ہے وَجَا فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ ویسے الفاظ عام ہے کہ جو بھی پہلی کافر قومیں تھی لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے دوسرے نظائر پر نگاہ رکھی جائے تو یہاں متعین طور پر مراد ہے قوم شعیب اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے اس لیے کہ چھے ہی اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے متواتر پےہم تقرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ اور ان میں ایک تو زمانی ترتیب ہے زمانی ترتیب میں سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم ہے پھر حضرت حود کی قوم یعنی قوم عاد پھر حضرت سالح کی قوم یعنی قوم سمود پھر اس کے بعد قوم لوت جو آمورہ اور صدیوں کی بستیوں کے اندر آباد تھی اس کے بعد قوم شعیب یا قوم مدین جس کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے اور پھر فرعون آل فرعون جن کی طرف کی حضرت موسا بھیجے گئے یہ چھے رسولوں کا ذکر سورہ عراف سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید میں جبکہ سورہ نام میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور رسولوں کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا امباؤ الرسل جہاں بھی آتے ہیں یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی صورتیں ہیں ان میں ایک ایک دو دو آیات میں ایک ایک کا ذکر ہے اب صورہ قبر ہم نے پڑھی تھی وہ چونکہ تین رکووں پر مشتمل ہے وہاں ان تمام قوموں کے بارے میں اور ان رسولوں کے بارے میں دو دو تین تین چار چار آیات آپ کو مل جائیں گی آگے آپ مثلا دیکھیں کہ صورت الفجر میں وہاں پر بھی ان کا تذکرہ ملے گا بلکہ تیزی کے ساتھ ایک ایک آیت تو یہاں پر بھی اب آپ نے دیکھا کہ پانچ کا ذکر تو ہو گیا تعین کے ساتھ اس لیے کہ سمود اور عاد کا ذکر پہلے آ چکا آگے آ رہا ہے حضرت نوح کی قوم کا ذکر اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ جب وہ طوفان آیا حضرت نوح کی قوم پر تو اس کشتی کے اندر جاریہ کشتی اس میں ہم نے تمہیں یعنی تمہارے آبا و اجداد کو اٹھایا تو حضرت نوح کی قوم کا ذکر بھی آ گیا اب تین قومیں رہ گئیں قوم فرعون یا آل فرعون اور وہ قوم لوت اور قوم شعیب یہاں پر اس آیت میں ان تین کو جمع کیا گیا ہے وَجَّاعَ فِرْعَونُ اور فرعون وَمَنْ قَبْلَهُ اور جو اس سے پہلے تھے اور متصلن قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم جس پر عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے عذاب استثال وہ قوم شعیب ہے زمانی اعتبار سے گویا کہ یہاں پر وَمَنْ قَبْلَهُ لَفْزًا عام ہے معناً اس میں معین ہے حضرت شعیب کی قوم اور گویا کہ یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تعین واضح ہو جائے گی اگر اسے محضوف مانا جائے یعنی متصلن قبل متصلن قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم مدین یا قوم شعیب ہے جس کے بارے میں یہ علم ہوگا کہ وہ بھی اصل میں نسلِ ابراہیمی تھی جیسے بنی اسرائیل نسلِ ابراہیمی ہے بنی اسمائیل نسلِ ابراہیمی ہے تو حضرتِ ابراہیم کے تیسرے بیٹے تھے مدین یا مدیان یہ تھے قطورہ کی حضرتِ ابراہیم کی ایک زوجہ قطورہ ایک تو حاجرہ جن سے حضرتِ اسمائیل ہے سارا جن سے حضرتِ اسحاق ہیں جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ایک قطورہ یہ تیسری زوجہ تھی حضرتِ ابراہیم کی جن سے کہ مدیان یا مدین نامی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا فرمائے تھے ان کی قوم آباد ہوئی ہے خلیج اقبا کے دانی طرف مشرقی گوشے میں اور یہ علاقہ مدین کا یا مدیان کا کہلاتا ہے اس قوم میں پھر جب مت پرستی آگئی اور اخلاقی زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب کو ان میں مرموض فرمایا الہ مدینہ اخاہم شعیبہ تو یہاں ان آیات میں پانچ کا ذکر سراحت اور تعیین کے ساتھ ہے چھٹے کا صرف کنایتن اور وہ قوم شعیب وَجَا فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفِقَاتُ بِالْخَاتِعَةُ مُتَفِقَاتُ اُلْتِی ہوئی پلٹ دی گئی وہاں بھی کوئی جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر جو عذاب آیا ہے کوئی زلزلہ بھی آیا ہے حاسب بھی آئی ہے انہیں پلٹ بھی کر دیا اُلٹ بھی دیا گیا چھتوں پر جو ہے وہ دیواریں آگی رہی ہیں جب کوئی عمارت گرتی ہے چھت نیچے بیٹھتی ہے دیواریں اس کے اوپر آ جاتی ہیں تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ جیسے کہ پہلے تو تھا کہ دیواروں پر چھت ہے پھر جب عمارت گری تو چھت پہلے نیچے آئی پھر دیواریں اس کے اوپر پڑی یہ وہ لفظ ہے جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے وہ بستیاں اس طریقے سے تلپٹ کر دی گئیں پھر ان کے اوپر پتھرا ہوا ہے جس سے کہ وہ دھس گئی ان کے اندر اور پھر وہ سمندر کے اندر رفتہ رفتہ یہ جو بحر مردار ہے دی ڈیڈ سی اسی کے ساحل پر یہ بستیاں تھی اور وہ سب کسام اسی کا حصہ بن گئیں اب ان کا نام و نشان کہیں موجود نہیں تو یہ ہے متفقات ان قوموں نے بھی وہی حرکت کی جو سمود نے کی تھی آد نے کی تھی خطاکاری گناہگاری معصیت اور اس پہ سب سے بڑی معصیت مستضاد جب اللہ نے ان کے طرف رسول بھیجے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا انکار کیا ہر قوم نے اس رسول کا انکار کیا نافرمانی کی باسیت کی جو ان کے رب نے ان کی طرف بھیجا تھا تو پکڑا اللہ نے ان کو ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھنے والی بڑھتی چڑھتی پکڑ اب یہ رابیہ کا لذ ربا سے بنا ہے نبا وہ شے جو در سود چھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے رقم جو ہے قرض جو ہے اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی اسی سے در حقیقت تربیت ہے باب تفریل میں کسی کی پرورش کرنا پالنا پوسنا یہ بھی اسی سے ہے اور یہاں پہ رابیہ ہر وہ شے جو بڑھ رہی ہو تو یہاں اخزتر رابیہ ایسی پکڑ جو بڑھنے والی تھی جیسے کہ جب طوفان آیا تو وہ طوفان بھی ایک دم تو نہیں آیا رفتہ رفتہ وہ بڑھا اور بڑھ کر پھر وہ سب کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا تو اسی طریقے سے جب باندھی چلی تو ایک دم سب ہلاک نہیں ہو گئے سات دن آٹھ دن سبع لیال و سمانیت آیام آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل چلی تو یہ اخزتر رابیہ اسی طریقے سے اللہ نے ان کو بھی پکڑا ہے ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھتی ہوئی پکڑ تھی اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اب جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا یہاں ترتیب جو ہے ذرا مختلف ہو گئی ہے اور وہ کیا وجہ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا انشاءاللہ اب یہاں حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے وہ تغیانی سے اور سیلاب سے ہلاک کیے گئے اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اب وہی نفذ تغیانی یہاں بھی آ گیا تاغیہ تغَلْمَا پانی جب بڑھا چڑھا اب یہاں لفظ مناسب ہوگا اردو کا جب پانی چڑھا یہ پانی جو ہے زمین میں سے بھی یہ پھوٹا ہے چشمے سے فارت کا نور اور آسمان سے بھی برسا ہے فَلْتَقَلْمَا وَعَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ زمین سے اُبلنے والا پانی آسمان سے برسنا والا پانی دونوں پانی مل گئے اس فیصلے کی تکمیل اور تنفیذ کے لیے جو اللہ تیہ کر چکا تھا تو جب یہ پانی چڑھا حملناکم فی الجاریہ تو اے لوگو ہم نے تمہیں اٹھایا تمہیں سوار کر آیا ایک چلنے والی کشتی میں جاریہ جرائجری چلنا اور جاریہ اس سے اس میں فائل ہو گیا مؤنس چلنے والی وہ رادہ کشتی وہ کشتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے تیار کی اور جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اہل ایمان تھے ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں نجات بھی جس کے ذریعے اور بھی ہیوانات میں سے بھی اور وہ مختلف جو ہے جتنی بھی اس وقت تک ہیوانات تھے ان کے جوڑے جو ہے وہ بھی اس میں سوار کیے گئے یہ تفاصیل دوسری جگہوں پر ہیں اب یہاں پر جو کہا گیا حملناکم یہ کس لیے کہا گیا اس لیے کہ اب جو نسل انسانی ہے وہ انہی کی اولاد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں شریک تھے اور سوار تھے لہذا گویا کو جب ان کو اللہ نے سوار کر آیا اس لیے کہ آئندہ اب نسل انسانی جو ہے وہ انہی سے چلی ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تاکہ ہم اس کو بنا دے تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت ہاں کی ضمیر یا تو جاریہ کی طرف جا رہی ہے اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے اس لیے کہ اصول یہی ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب میں تلاش کرنا چاہیے یا پوری صورتحال مجموعی کہ اس پورے واقعے کے اندر ایک تذکرہ ہے ایک نصیحت ہے جیسے کہ سورہ قمر میں بار بار آتا ہے فِحَلْ مِمُدْدَقِر یہ اس کے اندر ایک نصیحت ہے اس میں ایک یاد دہانی ہے اور بہت سی جگہوں پر ان آیات کے حوالے سے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آَيَه وَلَاکِنْ اَكْسَرَنَا سِلَا يَشْكُرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ اس میں ہے نشانی لیکن یہ کہ لوگ جو ہیں اکثریت والے وہ ماننے والے نہیں تو یہ نشانیاں ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا اُذُنُ وَاعِيَه اور محفوظ رکھیں اسے وہ کان کے جو محفوظ رکھنے والے ہیں وَاعِيَه وَاعَا کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنا جمع رکھنا وَاعَا یہ اوعَا کا لفظ آ جائے گا سورہ مارج کے اندر جمع فَاعَعَا جمع کیا پھر بڑی حفاظت سے سیند سیند کر رکھا تو اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ ایک سبق تھا یاد دہانی تھی کس طریقے سے عذاب آیا کیسے قوم حلاق کی گئی کس طرح اللہ نے پھر اہلِ ایمان کو بچایا اس کو ہم نے ایک نشانی بنایا ہے اور ایک اعتبار سے یہ جاریہ جو ہے بطور نشانی غالب یہ گمان ہے کہ ظاہر ہو کر رہے گی کہ وہ کشتی کہیں وستوط علالجودی کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ اب بھی موجود ہے جہاں وہ لنگر انداز ہوئی تھی جہاں سے پھر قوم نوح جو ہے جو بھی لوگ بچے تھے اس قوم میں سے اور ان کی اولاد وہ اتری اور پھر وہاں سے نسل انسانی پھیلی ہے اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے ایک گمان ہے بعض رپورٹس میں ہیں کہ ترکی کے شمال مشرقی کونے میں جو کہ بالکل رشیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں کسی پہاڑی پر بعض پائلٹس نے یہ گواہی دی ہے کہ کوئی شہ نظر آئی ہے جیسے چوٹی کے اوپر کوئی کشتی نماشہ ہے بہت بڑی لیکن یہ ہے کہ اس جگہ تک کوئی ایکسپیڈیشن اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس کے لیے راستہ صرف جو ہے وہ روس کے طرف سے ہے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں پہاڑی کہ اگرچہ وہ پہاڑ ہے تو کسی ایک ملک میں لیکن چڑھنے کا راستہ اس ملک سے نہیں ہے کسی دوسرے ملک سے اس لیے وہاں کوئی جو ہے وہ مہم جا نہیں شکتی بارحال یہ گمانے غالب ہے کہ وہ کشتی کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوگی اور یہ گویا کہ تصدیق کرے گی ان تمام واقعات کی جو قرآن مجید میں قوم نور اور اس پر جو عذاب کی تفاصیل آئی ہیں اس کے زمن میں بیان ہوئے ہیں اب یہاں تک تو یہ جس کو میں نے عنوان دیا تھا امباؤ الرسل رسولوں اور ان کی قوموں کے انجام کے زمن میں اہم خبریں اہم واقعات وہ جو بات میں ارز کر رہا تھا کہ بات میں ارز کروں گا کہ ترتیب زمانی یہاں کیوں اختیار نہیں کی گئی اصل میں اہلِ عرب جو اصل مخاطب ہیں حضور کے قرآن کے ابتدائی اور اولین مخاطب تو جزیرہ نمائع عرب کے اندر اندر جو قومیں تھی ان کی داستانیں ان میں زیادہ معروف تھی زیادہ جانتے تھے اس لیے کہ یہ عرب بائدہ یہ پرانی عرب اقوام شمار ہوتی ہیں وہ دو ہی ہیں سمود اور عاد عاد جو ہے اس کا علاقہ جنوبی عرب کا جزیرہ نمائع جہاں چوڑا ہو جاتا ہے یہ بہت شرقن غربن جو ہے فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے درمیان میں جو اس وقت بدترین قسم کا سہرا ہے وہاں کسی انسان کا گزر ممکن نہیں وہاں کی ریٹ بھی ایسی ہے جیسے راک ہوتی ہے بہت ہی باریک بربری سی جو کسی شے کو سپورٹ نہیں کرتی کوئی چیز ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی لہذا وہ انتہائی اب جو سمجھئے کہ خالی علاقہ ہے ہر اعتبار سے لیکن اس وقت یہ قدیم ترین زمانہ ہے جزیرہ نمائع عرب کی تاریخ کا قوم نوح کے بعد یہ قوم عاد تھی جو اس علاقے میں عباد تھی اسی کو غلبہ اور سطوت اور شان اور شوکت حاصل ہوئی اور یہ اس وقت ایک بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا عذاب الہی کے بعد اس کی صورت یہ بنی ہے اور اسی کے حوالے سے میں ارز کر دوں جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے زناحسار ہریانے کا اس میں بہت سے ایسے ٹیلے تھے جو راک کے بنے ہوئے تھے نہ وہ پہاڑیاں تھی نہ اس میں پتھر کا نشان تھا نہ وہ مٹی تھی بلکہ راک سیاہ راک کے ٹیلے ان کو اس علاقے کے زبان میں تھیڑ کہتے ہیں تھیڑ یہ حسار میں بھی تھے ہانسی میں بھی تھے اگروہا ایک بڑا پرانا قصبہ ہے جس سے کہتے ہیں اگروال قوم وہی سے نکلی تھی پھر اس سے آگے سرسا بہت پرانا قصبہ ہے ان سب میں بڑے بڑے تھیڑ تھے اور وہ راک کے بنے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پومپی آئی کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آتش فشا پھٹا اور اس سے راک نکلی ہے اور شہر پورا کا پورا اس کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے اسی طرح اس علاقے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی عذاب آیا ہے اور وہ ریت کے ٹیلے جو ہے وہاں پر ریت کے نہیں راک کے ٹیلے سیاہ راک جلی ہو اور کھدائی کرتے ہیں تو کہیں کوئی برتن مل جاتا ہے کسی کو کوئی پرانے سکے نکل آتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے تو اسی طرح یہ قوم جو عاد تھی اس پر احقاف کے علاقے کے اندر جو عرب کا جنوبی علاقہ انتہائی جو کیوں کہیے کہ سخت ترین سہرہ ہے یہ علاقہ تھا اس قوم کے حالات و واقعات ان کے خطبات میں ان کی روایات میں ان کے اشعار میں ان کا تذکرہ تھا اسی طرح قوم سموت یہ بھی جزیرہ نمائے عرب کے اندر کی قوم تھی یہ قوم جو ہے یہ جیسے مدینے سے تبوک کی طرف جاتے ہیں تو وہ علاقہ آتا اس کو حجر بھی کہتے ہیں یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنائے تھے ان کے آثار اب بھی موجود ہیں چونکہ چٹانوں میں تھے وہ تو میں بھی ایک سال پہلے جب گیا تھا تو وہاں میں جا کر دیکھایا ہوں ان آثار قدیمہ کو تو قوم سمود اور قوم عاد ان چھے قوموں میں سے یہ وہ قومیں ہیں جو اصل قدیم عربی قومیں ہیں باقی چار اقوام کا تذکرہ جو بعد میں آ رہا ہے یہ یوں سمجھئے کہ ضرب اب آپ یہاں سے جزیرہ نمائے عرب سے شمال کی طرف چلیں گے تو پہلے یہ تین قومیں آئیں گی جو ایک آیت میں جمع کی گئی اس لیے کہ اس میں خلید اقبہ خلید اقبہ کے مشرقی سائیب کے ساتھ علاقہ ملتا ہوا مدین کا مدیان یا مدین قوم شعب کا علاقہ ذرا سا بائیں کو چلے جائیے سنائی پیننسلہ کروس کیجئے یہ آل فرعون کا علاقہ یہ تقریباً ایک سریٹ لائن میں بنیں گے تینوں اور مشرق میں جائیے تو بحر مردار کے کنارے پر صدوم اور عامورہ کی وہ بستیاں تھی جن میں کہ وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرتِ لوت بھیجے گئے علیہ السلام یہ تینوں ایک سیدھے خط کے اوپر واقع ہیں لہذا ان تین کو ایک میں جمع کیا جزیرہ نمائے عرب سے نکلیے تو عاد اور سمود یہ تو وہ ان کی پرانی اقوام ہیں جو عربِ بائدہ وہ قومیں جو ہلاک ہو چکی عرب کی قدیم ترین اقوام اوپر نکلیے شمال کے طرف تو ایک تقریباً خط میں خطے مستقیم میں آپ کو مشرق سے مغرب چلیں گے جو قومِ لوت قومِ شعب آلِ فرعون جن کی طرف حضرتِ موسیٰ بھیجے گئے ذرا اور اوپر چلے جائیے تو وہ علاقہ جو اب کردستان کہلاتا ہے جو ترکی روس عراق اور ایران ان چار ملکوں کا جہاں پر کے بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ ایک چونچ نوک سی تھوڑی سی شام کی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے یہ علاقہ ہے جو مسکن تھا قومِ نوح کا جو کہ ہلاک کیے گئے لہٰذا سب سے شمال میں یہ تھا اس کا آخر میں ذکر کیا گیا ترتیبِ زمانی اگر ہوگی تو پہلے نوح پھر عاد پھر سمود پھر قومِ لوت پھر قومِ مدین پھر حضرتِ موسیٰ کی قوم یا آلِ فیرون جن کی طرف وہ بھیجے گئے اور یہ چونکہ جغرافیائی ہے ترتیب وہ اس ترتیب سے بنتی ہے تو امباؤ رسول کے بعد اب دوسرا اہم مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ ہے احوالِ قیامت یہ احوال حے بڑی سے بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی حے سے بھی احوال حالت کی جمع اور ہال ہالناکیاں ہال آ رہا ہے ہالناک تو وہ احوالِ قیامت ہیں فَإِذَا نُفِقَ فِي السُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی تو جب پھونک ماری جائے گی سور میں ایک ہی مرتبہ کی پھونک یہ بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تسلسل کے لیے واحدہ کہا گیا مسلسل وہ ٹرمپٹ جو ہے سور کے بارے میں کہا گیا وہ قرن کے مانند کوئی شئے ہے اب اس کو ایک ایک تشبیح دی گئی ہے سینگ سے اس سینگ میں پھونک ماری جائے گی لیکن وہ سینگ کون سا سینگ ہوگا اس کی کیا جسامت ہوگی پھونک مارنے والی کون ہستی ہوگی سورِ اسرافیل اس لیے آپ اسے کہتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک لفظی مشابہت ہے صرف جو ہمیں اس لفظ کے حوالے سے دے دی گئی اس کی حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے نہ اس کی عظمت نہ اس کی اصل شان و شوقت لیکن یہ کہ جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جیسے آواز ہم نکالتے ہیں کسی سینگ کے اندر پھونک مار کر یا آج کل جسے آپ کہتے ہیں ٹرمپٹ جو ہے اس کے اندر زور سے جب پھونکا جاتا ہے اسی طرح سے کوئی بہت بڑا ٹرمپٹ ہے اس میں ایک مسلسل چنگھار اس سے نکلے گی فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَا ایک ہی چنگھار ہوگی پیہم مسلسل بٹی چلے جانے والی وَحُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَا اور اٹھا لیے جائیں گے زمین بھی اٹھا لیا جائے گا زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی یہ زمین یوں سمجھ یہ کہ یہ عطف ہو رہا ہے کل پر جز کا اس زمین ہی کا جز یہ پہاڑ بھی ہے ارد وَالْجِبَالُ زمین اور پہاڑ یہ عطف جو ہے یہ ہو رہا ہے عرض پر جو کل ہے جبال کا جو اس کا جز ہے یعنی یہ کہ زمین کو اٹھا لیا جائے گا پہاڑوں سمیت فَدُكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَا پھر پٹخ دیا جائے گا ایک ہی مرتبہ کا پٹخا جانا اب یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے کہ پٹخ دیا جائے گا ویسے دال کاف کاف کا مادہ آتا ہے ایک تو تصویہ کسی شئے کو برابر کر دینا جیسے دکل ہائے تک ایک شخص نے جو بھی باغ کے گد بار تھی یا کوئی دیوار بنی ہو تھی اسے مصبار کر کے برابر کر دیا زمین کے ساتھ ہموار کر دیا تو جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ اور زمین جو ہے ان میں اچائی نیچائی اس سب کو برابر کر دیا جائے گا اور برابر کرنے کے لیے چونکہ لفظ آیا ہمیلہ اٹھایا جائے گا تو معلوم ہوتا کہ ایک ہی مرتبہ کا کوئی جرک ہوگا اس کو ہم پٹخنا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پٹخنا تو ہوگا کس شئے پر پٹخا جائے گا لیکن یہاں پر ہماری زبان میں اس کی صحیح ترین تعبیر تو پٹخنا ہی سے ہوگی لیکن پٹخنا ہوتا ہے کسی شئے کو کسی شئے پر یہاں پر یوں سمجھئے کہ ایک ہی جھٹکہ دیا جائے گا اور اس جھٹکے سے جیسے ہم کہتے ہیں سب کسبل نکل گئے تو اس کی اونچان اور نیچان جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور یہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہے جائے گا لا ترا فیہا عباجم ولا امتا جیسے کہ سورہ تاہہ میں آیا ہے نہ کوئی اونچائی رہ جائے گی نہ کوئی ٹیلا رہ جائے گا نہ کوئی موڑ رہ جائے گا کوئی چنئے ایک چٹیل سیدھا میدان اس کو اس طریقے سے بھی کہا گیا وَإِذَا لَرْضُ مُدَّت جب زمین کو کھینچا جائے گا اب یہ زمین ایک گولش ہے اور اس کے اندر یہ اونچائیاں وغیرہ کوئے ہمالا جب اس کو وہ جھٹکہ دیا جائے گا تو یہ جب ایک ہموار ہوگی تو پھیلے گی اس کے اندر جو وہ سب پیدا ہوگی اسی کو کہا گیا وَإِذَا لَرْضُ مُدَّت جب زمین کو کھینچا جائے گا اور یہ دکہ کا لفظ جو ہے یہ عجیب ہے حصل میں اس میں صرف ضرب کے معنی بھی ہے مارنا کسی شے کو اور تصویہ کے معنی بھی ہے برابر کر دینا یہ لفظ جب آیا ہے سورة الفجر میں وَدُّقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا یہ سورة الفجر میں زیادہ تفصیل آئے گی میں یہاں دلچسپی کے لئے بتا رہا ہوں کہ اردو کے جو سب سے پہلے مترجم ہیں دو حضرات شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ عنہ کے جریل القدر صاحب زادے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین ان دونوں نے جو ترجمہ کیا اِذَا دُّقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا تو شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ ہے کہ جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر برابر پست ہموار کر دیا جائے گا اور شاہ رفی الدین کا ترجمہ ہے جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اب یہ دونوں مفہوم جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ زمین کو ہموار کرنے کے لیے پہاڑوں کا توڑ پھوڑ اور اس کا ریزہ ریزہ کیا جانا ضروری ہے اور پھر وہ زمین کے ساتھ ہموار ہو سکیں گے جس کو کہا گیا ہے حبام منصورہ یہ پہاڑ جو ہے یہ غبار کے مانند ہو کر اڑیں گے اور کہیں کہا گیا ہے کہ یہ بالکل روئی کے گالوں کے مانند اڑتے ہوئے نظر آئیں گے کل اہنی المنفوش جیسے کہ دھون کی ہوئی روئی ہو یا دھون کی ہوئی اون ہو تو اس طریقے سے کوئی کیفیت ہوگی کہ زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی جس کے لئے الحاق کہا گیا جس کے لئے القارع کہا گیا جس کے لئے اذا وقعت الواقع یہ سورہ واقع کا آغاز ہوا اس دن جس کی خبر دی جا رہی ہے جس واقع کی وہ غلما ہو جائے گا وہ واقع ظہور پذیر ہو جائے گا وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا فَهِيَا يَوْمَئِ ذِنْ وَاہِيَةِ اور آسمان پھٹ جائے گا اب آگے آپ کو معلوم ہے سورتیں آئیں گی جن کا شروع ان الفاظ سے ہوگا اِذَا السَّمَاءُنْ شَقَّتْ اِذَا السَّمَاءُنْ فَتَرَتْ یہ جو ہے ان فتار اور شق ہو جانا ان آسمانوں کا یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے تو فرمایا وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ البتہ یہ ہے کہ جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس قسم کے تذکرے میں وہاں واحد آیا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سمائے دنیا ہے قریب ترین کیونکہ سورہ ملک میں بھی اسی کا ذکر آیا زَيَّنَا سَمَاءَ دُنْيَا بِمَصَابِحِ وَجَعَلْنَاهَ رَجُومًا لِلْشَيَاتِينَ تو یہ سمائے دنیا جو ہے جو ہمارے اس یونیورس کو گویا کہ کور کیا ہوا ہے فرس کورنگ اس کی یہ ہے جو پھٹے گا وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِزَاهِيَا فَاهِيَا يَوْمَئِزِمْ وَاهِيَا تو اس دن وہ ہو جائے گا بڑا بودا پھوس پھوسا وَاهِيَا کے لذب بنایا وَهِيَا سے وَهِيَا وَاوْحَا يَا اس سے جب یہ بطور فیل آیا وَهِيَا فَلَانشَ ہے جو ہے وَهِيَا وَهِيَا صَوب کپڑا جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا کمزور ہو گیا اس میں جگہ جگہ جو ہے پیون لگ گئے اب اس میں وہ قوت نہیں رہی ہے جو پہلے تھے تو چمڑے میں یا کپڑے میں اگر سراخ ہو جائیں جگہ جگہ سے وہ کٹ پھٹ جائے اب اس میں وہ جان نہ رہے جو پہلی تھی اس کو کہیں گے یہ وَهِيَا اب یہ جو ہے کمزور پڑ گیا اسی سے دیکھیں ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے وَهِي تَبَاہِي وَهِيَات وہ گفتگو جو وزنی نہیں ہے معقول نہیں ہے منطقی نہیں ہے بیکار کی بات اس کو ہم وَهِي تَبَاہِی بک رہا ہے وَهِيَات ہے یہ لفظ تمام اسی سے بنے ہیں فَهِيَا يَوْمَيْزِمْ وَهِيَا یہ آسمان جو بہت مضبوط نظر آ رہا ہے یہ پسپسا ہو جائے گا بھربرا ہو جائے گا پھٹ جائے گا وَنشَقَّتِ السَّمَاو فَهِيَا يَوْمَيْزِمْ بَاہِيَا ابتدا میں میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ ہم ان اشیاء اور ان معاملات اور واقعات کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتے یہ تو اب جب ہوگا تب نظر آئے گا تب محسوس ہوگا کہ ہاں صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اللہ کے رسول نے بھی صحیح بات ہم تک پہنچائی تھی کیسے ہوگا اس وقت ہم اس کا تصور نہیں کر سکے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا رجا کی جمع ہے ارجا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ جب فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر تمام آسمانوں پر حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک بالشت بر جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو جو یا تو کھڑا ہوا ہے عبادت میں یا سجدے میں ہے یا رکو میں ہے تو یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی چاروں طرف ہو جائیں گے سمٹ جائیں گے جہاں سے سماع دنیا پھٹے گا تو اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ کناروں پر ہو جائیں گے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا مَلَكُ یہاں پر اس میں گویا کہ جن سے ملک بہت سے فرشتے براد ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَا اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اس دن اپنے سروں پر یا ان کے سروں پر یہ ابھی میں بیان کر دوں گا اس دن آٹھ سمانیا سمانیا کون؟ آٹھ فرشتے یا آٹھ فرشتوں کی جماعتیں آٹھ فوجیں آٹھ گروہ یہ مختلف باتیں ہیں لیکن یہ کہ یہاں لفظ آیا آٹھ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت تو اللہ کے عرش کو چار فرشتے تھامے ہوئے لیکن قیامت کے دن آٹھ فرشتے ہیں جو اسے تھامے ہوئے ہوں گے اس سورہ مبارکہ میں اول تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ پھر وہی متشابہات میں ہے یہ آیت کہ ہم نہیں اس کا کوئی مفہوم متعین کر سکتے سمانیا ایک عدد آیا ہے القرآن نے کہا ہے رسول نے ہمیں پہنچایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اب وہ آٹھ فرشتے ہو تو ہم فرشتے کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایک فرشتے کی کیا طاقت ہے کیا شان ہے کیا عظمت ہے حضرت جبرائیل کو جب افق پر دیکھا حضور نے تو پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا تو ہم کیا تصور کریں گے اگر وہ آٹھ فوجے ہیں آٹھ گروہ ہیں آٹھ جماعتیں ہیں واللہ و عالم ہم اس کو تفریز کریں گے ہم مستقبل پر کے حقیقت جب کھلے گی اس وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ آٹھ اٹھائے ہوئے ہوں گی ایسا ہی آگے چل کر آئے گا سورہ مدسر میں کہ جہنم پر انیس جو ہے سرہنگ کہیں داروغہ کہیں فرشتے کہیں وہ معمور ہوں گے علیہا تساتہ آشر اس پر بھی بہت سی لوگوں نے چہمے گوئی کی کیا مراد ہے یہ انیس کیا ہیں یہاں پر بھی بہت سی چہمے گوئیاں ہو سکتی ہیں حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش باری تعالیٰ کو اور اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئے ہیں اب عرش کی حقیقت کیا ہے اللہ کا اوپر استواء کس معنی میں ہے اصولا ہم یہ جانتے ہیں اللہ جسم سے معورہ ہے جہد سے معورہ ہے عرش کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ عرش کوئی حقیقت ہے اور وہ حقیقت ظاہر بات ہے کہ جس کو اٹھائے ہوئے آٹھ فرشتے وہ کوئی معین شہ ہوگی معین اس کی صورت بھی ہوگی اور اس پر اللہ کا بستولی ہونا یا مستوی ہونا اللہ کی کوئی خاص تجلی جو ہے اس کا نزول اس عرش پر ہوگا ہم ذاتِ باری تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس عرش پر محدود ہے یا عرش پر بیٹھی ہوئی ہے وہ عز اللہ جسم اور جسمانیت اور جہد کے تصورات سے معورہ لیکن تجلی ربانی جو ہے جیسے کہ اللہ کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی فَجْعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی جو دنیا میں ظاہر ہوئی اور پہاڑ پر پڑی اور پہاڑ پاش پاش ہو گیا یا وہ پھٹ گیا اور حضرتِ موسیٰ نے بلواسطہ مشاہدہ کیا اور بے ہوش کر گر گئے اسی طریقے سے پچھلی صورت میں آ چکا ہے کہ اللہ کی ایک تجلی کا ظہور ہوگا یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِمْ وَيُدْعَوْنَ اِلَسْفُجُودُ اور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جو یہ رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف ایک گھبراہٹ کیلئے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے میرے نزدیک صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی تجلی کا ظہور ہوگا جس کو تعبیر کیا گیا ہے اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی ران کے کھل جانے سے یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِمْ پنڈلی اللہ کی پنڈلی کا کھل جانا اور پھر بلایا جائے گا سجدے کی طرف تو سجدہ کریں گے وہ لوگ جو دنیا میں بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتے تھے اور وہ لوگ جو ریاکارانہ سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں تفصیل سے آ چکی ہیں البتہ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون جب سورہ فجر میں آیا ہے سورة الفجر میں تو وہاں اس کے ساتھ لفظ آیا جَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا اس زمین پر دُقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا ان دو آیتوں کے باہم نسبت اور جوڑ سے اور تعلق سے اور رب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نزول ہوگا میدانِ حشر میں اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میدانِ حشر حساب کتاب پیشی کا وہ جو بھی میدان ہے وہ اسی زمین پر ہے قصہِ زمین برسرِ زمین تیہ کیا جائے گا اسی زمین کو کھیچا جائے گا اور یہی میدانِ عرفات جو ہے وہ کھیچ کر اتنا طویل اور رڈیس ہو جائے گا کہ اس پر پوری نوع انسانی جو ہے وہ سمائے گی ہے اس کا حساب کتاب ہوگا واللہ عالم وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةً يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے عرض کہتے ہیں پیش کرنا آج کل مارز کہلاتے ہیں عرب آپ جائیں گے شورونز کو کہتے ہیں مارز شورونز کے اندر چیزیں رکھی ہوئیں ہیں آپ دیکھئے جا کر یہ فرنیچر کا مارز ہے اور یہ فلان کا ہے اور یہ مفروشات کا ہے اور یہ جو آپ کے سینیٹری ہے تو مارز ہیں جہاں وہ پیش کیے جاتے ہیں یہ چیزیں یہاں پر دیکھئے توردون تم پیش کیے جاؤ گے عرضی کہتے ہیں عرضی ارزداشت کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی درخواست وہ ارزی ہے اس دن تمہاری پیشی ہوگی اس دن حاضری ہوگی یوم ایزن توردون لا تخفہ منکم خافیہ اور تمہاری کوئی شے کتنی ہی خفی ہو وہ مخفی نہ رہے گی ہر شے جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی تمہارے اعمال تمہارے افعال تمہارے ارادے تمہاری نیتیں تمہارے عزائم تمہاری امنگیں سب کے سب کھل کر سامنے آ جائے گا یہ ہے وہ یوم الحساب یہ ہے وہ پیشی کا دن اب اس کے بعد جو اس کا انجام ہوگا یہ اگلی آیات میں ہے رکوع جو ہے پہلا مکمل نہیں کر سکے انیس آیات ہم نے پڑھ لی ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں یہ جو بقی آیات ہیں اس رکوع کی وہ بھی ہم پڑھ لے گے اور پھر دوسرا رکوع جو اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون کا حامل ہے جس کے اعتبار سے بڑی گہری مناسبت اس صورت کی ہو جاتی ہے سورہ نون کے ساتھ بھی اور اس سے درہ پیچھے ہٹیے تو سورہ واقعہ کے ساتھ بھی اور وہ بہت اہم مضامین میں سے ہے انشاءاللہ اس کا بطالہ ہم اگلے درس میں کریں گے اور یہ آپ ادرات کے علم میں ہوگا کہ اگلے درس جو ہے اگلے ہفتے نہیں ہو سکے گا اگلے ہفتہ جو ہے وہ عید کا دوسرا دن ہے انشاءاللہ اس سے بعد جو ہے غالباً بائش تاریخ کو پھر ہم یہاں جمع ہوں گے اور سورہ حقہ کا بقیہ حصہ جو ہے اس کا بطالہ کرنے میں بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر الحکیم